کہیے بس آمبر نظیر میرے ہاتھ بننے دنے انہوں میں کی کرنا مینو پھر مینو کدھر انہوں نے بلاکت نہیں کیتا ہویا مینو کسی دیبران نہیں شغل دی مینو کسی دیبران نہیں کیتا ہے انہوں جی انہوں نے چونے چونے کے نا اپنے بندے اپنی ٹیم ساری بلاکتی انہوں نے دو آئیڈیاں تو انہوں نے ایک بھی نظر نہیں آن دی اپنی ٹیم ساری بلاکت نہیں کیتا پہلے نا بڑی اتفاق بھی گال لہو ہے کہ میں بلاک لیسٹ کئی بندے پائے تھا کادیاں نیمی سونا پڑی اک لمبی چوڑی لیسٹ سے میں ایتھے سفرے راکتے آیاں میں سب انہوں نے انہوں نے بلاک ٹھوک دیتا انہوں نے بلاک میری لیسٹ چیک کر لو یقین منو ایک بندہ ہوئی تو انہوں نے بلاک نہیں ملے گا انہوں نے بلاکنے سارے پتہ نہیں اللہ ہی جاندہ کی انہوں نے پہیا مقصد یہ آئی ہے نا کہ پہیئے اسی انہوں نے کری ہے سانو ناوے کھن اسی جڑانہ جو مرضی کر دے رہی ہے پر کوئی کال نہیں یہ آج دے آئے دن سانوے تمام معاملات دا پتہ سیکنج جانا ہے اللہ خیال کی تھی یہ تمام چیزیں جڑی ہیں نے نا اوزن کاشف چوڑری نے بڑی اچھی منجی ٹھوکی ہے میں اوزن ویڈیو دیکھ کے میرا انہ کو پارا آئی سی اور میں سوچ رہے ہاں ساں کہ یار کوئی بندہ یہ تھی ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے پھر میں نے توہ ڈیلی گالی یاد آئی کہ تسی ہوزن فرمایا سی کہ ملک یہ کرنا ہی نا تھی پھر اپنیاں لگتاں تھی کرنا تھی میں کہا پھر اپنیاں لگتاں تھی کرو میں پھر اے سوائے تو میں تین چار دن ہو گئی ملک گال ہے پھر کہ اے جڑی گالی تو آج سنائی ہے نا اے کانی کچھ ہور نکلائی ہے گال کچھ ہور نکلائی ہے دال چا کوئی کالا نہیں بلکہ پوری دیگی کالی یہ پہی جے تھے ایتھے میری جیڑی چھٹی ہے سے اوکین دیئے پھر گال کچھ ہو رہے بچ گال کو بڑی وڈی کھچڑی پکائی جا رہی ہے لیکن سنور سے کھچڑی دی کوئی ٹینشن کو نہیں نہ تھے کوئی ایڈی کوئی بڑا کھوائی کوئی پورا کوئی عمارت لے گھر پہنی ہوں میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہی سی تھے آرام نہ بندے نوں کے کلا کے سیڑ تھے کوئی اپنے یہ نظر نقصان کرنے سارے 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 مو والے تق دینے پہ کہ ایدے مو چکو جن نکلے تھے اسی جیڑا بے وہ نہیں چندے پہ کہ کوئی ایسا کوئی ہوئے رہلا سارے نوں کوئی ٹینشن نہیں اللہ معاف کرے اللہ خیر فرمائے سارے پیشے نظر کوئی مسئلت نہیں بھائی اسی کسے مسئلت نوں نہیں مندے اسی دو ٹوک یہ بندے ہیں حضور نوں گلامہ دی کوئی کمی نہیں اسی تے خود خود کچھ نہیں ہے سمیدان چا ساڑے ورگے کئی آئے تے گئی گئے یہ تے مبشر شاہ بڑا مالکان دے درتے آیا ہے تے انہاں دیں گے جا لیں گا پھڑ کے سی دعا کر رہے ہیں اللہ کنوں کے اللہ سونے ہیں تیری میر بنی تو سنو قبول کیتا ہے سنو ایسے فیل چی رکھیں سلام علیکم سلام علیکم جی میرا یہاں پر ساری یہ جو ہوسٹ ہیں انہوں نے یہ کادیانی جو ملی او یار پھئی یہ کمیٹ چوپ کرو ساڑوں اپنی گال کرن دیو تسی بیچیا اپنے باچو کر دے رہا جے ہو سنال اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے فتنے دا دور دور ہے فتنے دا دور دور ہے کی کر گئے اللہ دی قسم ہے ایمان دلالے پہ انہیں اپنے ایمان دلالے پہ انہیں کی بندہ ہے بیا کی ہندہ ہے بیا ہونے جڑا سفر ساڑا پل پل اے چیز ہوندی گے پہی او یار پھئی اپنے ہی سانا او مسلمان سا جے کوئی کافر نہیں سانا ہے کوئی بھت پرست نہیں سانا ہے اتنے مظالم کی تھے او شہید کر دیتے او بچے تک نہیں چھڑے خواتین تک دی بے حرمت نہ ہوئے ہوئے ظلم و ستم دے ہم بار لائچھڑے جدو اسی نجف اشرف توئے تھے آرے سانا کربلا دی طرف راچ کچھ زیارتان سانا ایک بزرگ ساڑی امی جان حضرت کی ناسی نام کیسی حضرت سندھی بیٹی شریفہ حضرت شریفہ بنت حسن رضی اللہ عنہ او نا کربلا دا جدو اے ہویا ہے نا ظلم و ستم تے باچوں نا کیدی بنا لے قیدی بنا کے انہوں خواتین نا لے کے جا رہے ہیں شام دی طرف تے را دے بچھ حضرت شریفہ بنت حسن دا دا وسال ہوگیا ظلمی انہیں کی تے انہوں نے کے او زخمہ دی طاب نا لے کے وسال فرما دی انہوں نے دا دربار تے بھی حاضری ہوئی ہے اوہو تے سوچن دی یا گال لے کے اوہوی اپنے سن مسلمانی سن تے مسلمان نا نے کی کی رنگ وہ ہے نے اپنے انہیں ستم کی تے نے یار بار بیرونی طاقتہ نے کی کرنا ساڑھا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اپنے کر دینے اپنے انہا اپنے آکھلو اللہ بچائے ہوئے 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 کرو یار گل کرو باقی مفتی صاحب میں معذرت کرنا میں اس چیز سے بیچ جڑھانا تو اڈپیری اطلاق کہہ رہے ہیں میں نہیں گل منی وہ تو سیوی کہہ دیتا ہے اور میرے کو جو ہوئے گا وہ میں کرانگا ٹھیک ہے اور سمجھان تک دی حد تک میں سمجھایا ہوئے ملک بھائی جی جی کجر بھائی ملک بھائی تسی بڑھے پائی یہ ہو میں تو اٹھو ایک ریکویسٹ کرنی جاؤ دیکھو جیڑی دشمندی سٹریٹیجی نا او دے اگینس اڑا لاحی عمل بنانا ہے پچھلا لاحی عمل جڑا کر دیا ہے نا او سٹریٹیجی وائنڈ اپ کرو انہوں بیک اپ تے رکھو ہون سٹریٹیجی اس طرح دی رکھو جس طرح دی اگلے سٹریٹیجی چلا آ رہے ساڑے کو دو نمبری تے ہو نی نی ہے اسی مو تا ملک تے کانڈ پی چھے ایکس وائزی نہیں بنیا یا لیکن یہ کہ جی نی دی ایک کر رہے نا اس مان پر ایک سیکنڈ دے نا اونا جکا لو ایک جڑا ڈرائیور آ لوئی لوئی آر پھر داوہ تھی گنا ایچھو آکے وہ گلان کر آ رہے آ اس مان پہی کچھ گل کر لی بکا لو اچھا یار گل سنو اس مان میں ایک درہ میوٹ کریں گا میں درہ چلا میں نماز ٹیم ہو گیا تے نماز پڑ تے گل ہے بے کہ ہون اے اینا کام کرے آجے وہ ڈی میر بنی کہ بس بردہ اینا دے ہوتھے او یار ختمین بودھا کام کرو دفعہ مارو تھپڑ مار کے سیڑتے کرو اپنا کام کرو چھڑو تسی مٹی پاؤ جن نے جانا جائے جو سنو نیے دینا کوئی گرد نہیں ہے اپنای اپنا پر اڈا کرو کادیاں نہیں جاڈنے وہ خوش ہوندے نے کادیاں نہیں خوش ہوندے نا اننا دی دومتے پہ رکھنے دومتے پہ رکھو ایسی دی تیسی کادیاں نہیں خوش کے ہونے اننا دی دو وہ اندے نے وہ اندے نے ادھر لگے نے انہا نو سکتا ساہ آنے لیا دینا ہے کی نا تو بیٹے کر کے رکھنے کے بعد یہ یہ سارے لیکن چینل نہیں بہت دینا چلو را برکھا تھے، کرو چڑھو نامی نامی لیکن ہون نامی لیکن سارے منڈے سنو اپنا کام کرو بس کا دیا نہیں دی مردیاں دی منجی ٹھوکے رکھو دویں دی دو میں مردیاں دی منجی ٹھوکے رکھو جی انہوں جتیزی نوک دی رکھو تمہاری سی صرف دیسے میں ساوگ دیا دیو اس تو بات کوئی نا ملو تے اجازت دے ہونا ملو اجازت دے رب رکھا السلام علیکم جی گجر بھائی تو سیدھر اگل کرو اس طرح یہ جی میں دیا انہیں دے حکمت عملی یہ نا سنو ہی تے بھائے اسی جنہیں شاتمیت امت المومنین جنہوں اے ایکس وائی زی مرزائی بول دے نا انہوں تے سی گھر جانگی جیڑے اس کوئی آہ یہ انکلیر ہے نا انہیں ملک کیسر ہو گیا ملک کیسر تے ٹوٹلی کلیر نظر آ رہے اے دی تا منجی ٹھوک دی باندی ہے ٹھیک ہے نا جنہی دیر تا یہ جو میں توبہ نہیں کر دا نا رابط حضور صاحب بجر بھائی یہ دے نا سارے بیان آلے ہیں دی منجی ٹھوکے ملکل ملکل سہمی شاہ ہوئے چندہ ہوئے پامی آمن نظیر ہوئے کوئی ہوئے میں عللہ لانی آلے ہیں آمن نظیر جی کے ویڈیو سنی سی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے سارے انہوں تکلیف پتہ کی ہے ساڈے کلو وہ کہنے انہوں نے تکلیف ہے کہ جناب انہوں نے اخلاق ہے جنہیں تو کوئی انہوں نے بڑھ دا نہیں ہے گا لہذا انہوں نے تکلیف ہے کہ ساڈے کل کیوں اندینے بندے پانچ منٹ میں نے دن دے ہو توسیہار اپنی گالے جارے رکھو آمر صاحب دیوی میں تھوڑی جینا تحلیق سنانا توانوں میں توانوں تحلیق سنانا اے براد تھے ویچ ریکارڈنگ تھے ویچ اسمان بھائی آ جائے گی تو آڈیوہ سے بھی بہتر ہو جائے گا ملک بھائی اسمان بھائی میں دو منٹ چاہاں گا اس ٹاپک دے میں میوٹ ہوں نا میں صرف جڑا نا ایک چیز آمر نظیر تھی بلکل بلکل ملا دا جیڑی میں گالے کرنا نہ کہوں ہی توسی سنان رہنگی اسمان بھائی کل دا واقعہ ہے ٹھیک ہے نا جیس ٹیم آمر نظیر صاحب تے اپنے تے آئی نا اوہی نا دے گالی باز ٹولا جڑا فرکان فورس فلانی فورس اٹمکانہ فورس جتوں آمر صاحب دی نا ماہ پہن انہوں نے ایک کی تی نا اس ٹیم آمر صاحب نو یاد آگیا ختم نبوت اس ٹیم آگیا آمر صاحب نو یاد کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے شاتمیت کر دینے اس ٹیم آمر صاحب نو یاد آگیا اس تو پہلے آمر صاحب انہ دنال بغل گیر بغل بچہ بن کے آمر صاحب یاد دنال بہن دا ٹھیک ہے نا کہیں دا مقصد دے یا کہ جیس ٹیم منو پتہ لگے کہ میری مجی ٹھکن دی میری ماں پہنے کون دی اس ٹیم تو میں تلمل آواں ٹھیک ہے نا اوہ دا میں قادمیانی لگے بٹھا مجھو مرضی کنا انہوں کوئی نہیں شاتمیت ہوں دی بھائی دیکھو میں کل دیکھا حالے کل دیکھا انہی دیر تو تے بیٹھے تے وہ شاتمیت خنزیریت حدیث تے چوٹ قرآن تے چوٹتے ہو تو چپ کر کے دو دو کینٹے پیٹھے نے کہ پاس منو موچ موچ پا کے نا اتھے بٹھائی رکھو جی تو منو موقع ملے گا میں دو مند گفتگو بھائی اسی ساڑھا موقف کی ہے اسی جانا ہوا اسی جا کے منجی ٹھوکے اونا کافران دی منجی ٹھوکے کار ٹھیک ہے اسی منجی ٹھوکے تہلے اترانا ہوا بھائی اسی تے برداشت ہوا نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی اسی کالتے ہیں کہ ساڑھے ہندیاں کوئی ہور بول رہا ہے بھائی اسی کما گے یار چپ کرو سانو گفتگو کر لیندو گفتگو کر کے اسی نکلی ہیں انہوں تھے موچ مو پا کے بیٹھے رہنا میری گال سنے ہو ایک مند دوسرا قدی بھی آج تکر اے دل دے بیچ پوکھا نہیں رکھی خواہش نہیں رکھی بھائی میں نہ تھوڑا جا ہاتھ ہو لارا بھائی میں کلے ہی کافی ہاں میں شاہ جی نے فرمایا ہے کہ بھائی جو کہ تسی کلے ہونا ایک بندہ بھی آ اپنی گفتگو کنٹے دی کرو ادھے کنٹے دی کرو ٹھیک ہے اللہ تعالی نے منظور کرنی ہو یہ حاضری منظور ہو جائے گی تو تسی اپنا جڑانا جنہ کے کوئی یہ نہیں گئے کہ تسی مو جمعہ پانے نے یار میں کہنا میں کلہ بھی ہوں میں کلے بھی پوکھنی آگی میرے کل چار بندے پہن ہاں اپنے پراجڑے ہیں انہوں نے خواہش ہوں دی کہ اپنے پراجڑے ہیں میرے ہون ساٹھ کل کوئی بھی نہ وڑے تھے چکین کرو کوئی بھی نہ وڑے کدی بھی دل دے خواہش ہونے اے آمن نظیر یا اسران دے جڑا بھی کوئی راکھ دے سوچو انہوں نے جا کے داستو کہ سانو گرپاں دی کدی سانو آئے تک تھوڑنی ہوئی نا کدی بندیاں لیو بھی کہتے ہیں مرزائیاں نو اسی ہونے چاہیے نا ہونے چاہیے اے چھتر سو بندے جڑے نا مرزائی جڑے نا سبا کے نا نا سامنے گل کر سکنے پر ساٹھے بیچوں منافقت وہ چیز نہیں آگے بھائی نا دے کول بینا دے انہوں نے سننیاں باس جی ملک بھائی اے جی ذرہ دیکھے ہو جتوں اہل پیتیت ہاردی ہیں کسی صاحب بادی گستاخی اندھی ہے تو ایمر نظیر جن جا عثمان بھائی لگے سن خموش رہن دے گجر بھائی نو یہ گل کیتی ہے اگال کڈی سی جاٹنے آکے ایمر نظیر نو اجی دے سانو گالی باس ٹولا پہ کہیں دے نے نا اے ذرا اوہی بندے سننن اور نال جڑے نا اے بندے ذرا گھوٹ دے نال ویحلے نے بندے کون نے پنجابی چیتے ہوں نیوان فائی وان دا گروپ پلی لندن دا گروپ پہ اے ذرا سمیوں اے ذرا سمیوں میں تو انہوں بے کیمرے تو بھی و خانا تیرے کٹے مسرور کانے دی ہمارے سجد جلا نمرا تیرے مسرور کانے دی پہنے سنا کر دیا کسے کجیدیاں بچیا اور ٹٹی کھانے اور ٹڈے کلے کلے سپورٹر دی پہنے دا کوسا پاڑ دیا ہوئی اے میں ذرا سٹاپ کیتی ہے ذرا آئی ڈی چیک کر رہی ملک ایسر آمن نظیر ٹھیک ہے جی پنجابی چیتا یہ شاہد بھائی بھی ہوتے بائٹھتے لئے بڑے سیانے ہو تو سی ٹھیک ہے جی اے دیکھے ہو ذرا شاہد بھائی پتہ جنہ میں تو آڈنہ بھی گارد کیتی سی اے ہوں ذرا سنیو اے گال کنوں کڑی سی آمن نظیر نوں کڑی سی کنے جاٹنے ملک صاحب اوچی بولو وہ اس نہیں آرہی میں کہہ رہا کہ اے وہ بندے بھائٹھے دے کہ جی دوں آمن نظیر نوں جٹ کڑی انہی نے آکے گال کڑی سی پنجابی چیتا علی لندن گروپ انہ نے بٹھا آکے گال کڑائیا سی جی تے شاہد بھائی بھی فرگے سی مائک لاؤ کے ٹھیک ہے جی اے دوں اے معاملات جیڑا سی نا اے چلے اے ایک بہتی پرانی ویڈیو نہیں ہے صرف ایک ہفتے پہلے دی صرف ایک ہفتے پہلے دی زیادہ نہیں اے آمن نظیر نوں جی دوں ماں پہ اندھی گال کڑی جائے آمن نظیر رو دوں آجندہ ہے کہ جناب میرے اتے جڑانا وہ ظلم ہو گیا تے اے انتو سی اگو آپی سنیوں اے گالاں کٹ رہے نے کہا دی یا نہیں اے جی دے سانو گالی پاس گروپ پہ کہیں دینے نا یہ اپنا ذرا سابلہ ہوتے آمن نظیر دی پوری گال بھی سنیوں کو جتوی آگیا دے تیرے جتوی پیندہ سنجا پار ریا تیرے کانے مسرور دی مانس نا کر دیا بیوڑنا لاغے تیرے کانے مسرور دی مانس نا کران تیرے تیرے جھڑی مانا پھوڑا پار ریا تیرے کانے مسرور دی مانس نا کران دلی دیا بچیا تیرے کانے مسرور دی مانے میدے جلانہ مرا سیرا پلاس ون تیرے مانے مدھے جلانہ کسے کنجری دیا بچیا تیرے کانے مسرور دی مانے ہاں جی پی جی سمجھ لگی ہانی ہانی ملک پہی اے بلکل صحیح کہہ رہے ہو اور ایک ہور بھی اگے ویڈیو وہاں وہی ویڈیو وہاں جیدے ویچ آمن نظیر ریکٹ کہہ رہے کہ ساڑے کو اے حجیوی بندے ہیں تو جیدے بندے اوزن چندہ بھی کہیں دی بسی جی آمن نظیر یہ ہے تو وہ ہے ٹھیک ہے جی صاحب سے دی توڑ دے ہوتے پہن لاغ نہیں ہے تو میری ٹھیک ہے پر ایک فتوہ بھی مفتی صاحب دیکھ گئے نہیں وہ اسے ہوتے بھی ان اسی گور کرنا ہے کہ پہلنا تے سب تو پہلنا تے اپنے نکاد ہی تیاری کرو ٹھیک ہے جی اور اے چیزہ میں پہلے بھی داست چکے ہیں ساں تے ایک تے رجوع کرو جڑے جڑا بندہ ہوتے بیٹھا دا سی شویوی بیٹھا دا ہی اور دوسرے تیسرے بھی ٹھیک ہے جی وہ اپنے نکاد ہی ذرا نہ تیاری کر کے رکھو ٹھیک ہے جی اسی دے سوائے تو ایسے الفاظ نہیں بول دیا کہ کیے اپنی بڑی نہیں نہیں ملک بھائی نہیں نہیں غلط کو اڑنا کرو پتوہ جڑا ہے ملک کیسر دے اوپرے ملک کیسر دے اتے دتا سی پر مفتی صاحب نے ایرز کیتی ہے انہ دے اوپرے انہ دے اتے بھی اہی حکم لگنا تعلیم جڑی ہے انہ کوئی غلط گئی ہے لہٰذا او تعلیم تو اوہ تعلیم سن کے بقاعدہ اوہی توبہ توبہ مصرف کے تجدیدیں نکار رہی ہو دے بچاندہ وہ توبہ کرنے کے ایسی ہوتھیں بیٹھیں بھائیو اسے زم رہ دے بچاندہ چلو وہ دی ایک گالکات نہیں پتہ نہیں چل چکا ہاں جی وہ دی ایک گالکات نہیں وہ دی تے میں کنفرم جڑی ہے میرا ریکارڈنگ بھی کیتی اور میں وہ پلے بھی کرانگا انشاءاللہ ویڈیو بھی یہ دیتے میں پانی ہے اور بقاعدہ دسنا ہے کیونکہ انہوں کوئی گال گلوچ ہے ایسی کوئی حرکت ایسی نہیں ہوں انکر نہیں ایسی صرف اور صرف ایک ویڈیو پاک ہے نا انہوں ایزی کار دے نا ہے اور جڑے اپنے ساڑے بندے نا ہے ایسی انہوں کمپلیٹلی توڑ دے ہوتے ایسی داس دے نا ہے کہ پھئی کل انہوں اے بندے سیاہ کرن سفید کرن اینا دے زمیدہ رہنے ایسی انہ دے نال نہیں ہے کہ ساڑے نا امی ربا بھلا کام ایسی نہیں ہوں اندے نا سافتور دے ہوتے ایسی ختم نبو عدہ کام کرنا ہے اور ختم ٹھیک ہے جی سنا لائیوان اینا دے ہوتے چلانیاں نا کوئی ایسی گل کرنی نا کوئی بات کرنی اور جڑے گالی بات سانو پہ بنا رہے نیا یا جڑے گالیاں تو بچ دے پہنے وہ پہلا سانو آپی جڑانا انہ نے گالاں دے ہوتے لوایا ہوئے کہ جڑوں انہ دے مسئلے ہیں اندے سان تو وہ دن سانو آگے کر دیں اندے سان کہ پیسہ دینا ہے مسئلہ ہو گیا تو براڑ لائی لی گئے تو کی کری گئے تو دس ہو جی جئے تو وہ ان جڑوں اپنا وہ کہیں دے رہے نا اپنا پلہ جڑا ہے نا او سواف پہ کر دیں اور ایس منافقت ان دیئے اور منافقت نالو جڑا ہے نا بندہ کافر ہو جی وہ بہتر ہے کیونکہ منافقت دا جڑا درجہ ہے نا او کافر نالو زیادہ ہے ٹھیک ہے جی او نو کاتا ضاب ہوئے گا کافر نو کہ منافقت نو زیادہ ضاب ہوئے گا اور آئے منافقت پہ کر دیں کہ سانو بے کہ بھائی جی بھائی جی بھائی جی اور دوسرے پاس جڑا نالو زیادہ ہے اور میں ایوی ارز کیتی سی کہ ایک کاری نہیں میں تین ناری سمجھان دی کوشش کیتی ہے اور پرسنل دیویج ٹھیک ہے جی پرسنل دیویج سمجھان دی کوشش کیتی ہے پر ایک ہاتھ دن دی ہے اور میں نیسی چاہ رہے گا کہ پھائی میں اگر کسی نے کچھ کیا ہوئے اور میں نا دیوتے آئیستو بعد میں گلوی نہیں کرنی ویڈیو پانیوں اور ویڈیو جڑیوں میں تمام جڑانہ دوستانوں سینڈ کار دے نہیں اوڈا نو کہنا کہ پھائی نیکس ٹیم انہ بندیاں دیں نال اگر کوئی بندہ تسی بیٹھا دیکھو باقی اللہ خیر کیتی ہو جو تو آڈا دل کرے کیونکہ جنا بندہ گستاخ دائے نال گستاخی چی شامل ہوئے گا ساڑی نظران چپ آجیو بھی گلتے پانی سکا پر آہی کیوں نہ ہوئے ملک پھائی تو سی سوالانے کرنا ساری ہیں سوالانے کرنا ساری ہیں کھولو اچھا ہونہ آرہی بھائی جی جی اچھا تسی ساری اگر نا بہتر کیتی ہیں بھائی میں تو آڈا نال اتفاق کرنا ہے لیکن میں یہاں کھولو پیڑ آنے کرنا فور اگزیمپل آمر نظیر صاحب ہو گئے نے ٹھیک ہے نا آمر نظیر صاحب دی ماہ پہ اندھی گالی نکل دی انہوں نے نکل دیئے تے آمر نظیر صاحب نو ختمے نبوہ دی یاد آئے اندھی قادیانی انشاثنیت کر دیتی ہے اوڈا آمر صاحب بگل بچہ بنا آکے بٹھان انہوں فلانے انہوں تلت مربی نو بٹھان تے اس تو بعد علیم نو بٹھان تے اس تو بعد ناصر باٹنو بٹھان انہوں نے کادیانی انہوں نے دو چار پانچہ ہور بندے فرغان فور سالے نو بٹھان ٹھیک ہے نا تے جدوں آمر صاحب دی ماہ پہ اندھے فنگر پوائنٹنگ ہون دی او اس ٹیم آمر صاحب نو ختمے نبوہ دیا دا انہوں نے سرکارتی شادمیت ہوگی سرکارتی شادمیت ہوگی اے مرزی اس طرح اے فلانا اے ٹم کانا تو چار اکھڑ پیرے پڑھ لائے ٹھیک ہم مان لیا تو پڑھ لائے تیرا دماغ کام کر دا تو انہوں نے جا کے دبیٹ کر دا لیکن اے کتے دا انصاف آکے ملک ایسر کاشا پائنو کوئے تے یہاں تے دی جنو ماہ پہ اندھے منجی ٹھوکے تے انہوں ختمے نبوہ دیا دا انہوں تے دے تے دے تے ملابی تے گھسے چھتنا چھتا جوی جاکے گھڑی دیا چھتا یہ بھی وجہ ہیں او دنہ تے نو کوئی فرق نہیں پہندا یہ تے بغیر تی ہے سرا سرا پا جی یہ دے تے میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کسی اپنا جڑا تھوڑا یا اسٹائل چینج کرنا ہے جتے سنو پرورس گیل لانا پہا ہے نا جڑا سڑا پریویس اسٹائل ہے گا ہے وہ بھی کریں گے لیکن انہوں نے اس طرح مٹھے مٹھے کر کے منجی ٹھوکو عوام تک صحیح ساڑی گالوی جاوے عوام نو پتہ بھی لگے اسی کلپ دے گی پہنے اسی اپنی گال نہیں کر دیں ٹھیک کرنا اگنور اس اسی جڑا میسیج کنوے کرنا جا رہے نا ساڑھا صرف مقصد ختم نبوہ تھا میں دوزار تینتوں میں یاہو تے پیل ٹاک بے لیکس فلانا فلانا میں سب گالاں کٹ گیاں آئے تھے آگا میں کننو آتا لائے نہیں کٹنیا صرف ایتھے بیٹھا جڑے کادیاں نہیں آگا شات مت کار دے کٹنگا میں انہوں ٹھیک کرنا وہ میرا رب میرا ماف کرے وہ میرا میرا راپنا مسئلہ کرو تو سیگال بھائی دیکھو دیکھو گجر بھائی کچھ بھائی امر بھائی ایک منٹ مبالکم اسلام دیکھو میں نا جڑے ہوں دینے نا اپنے پراہ انہوں لائدہ کر کے بندہ سمجھا لیندہ گل کر لیندہ اے بہت بری بری حرکتیں تو اے کادیاں نہیں بیٹھے نے اپنے پراہ بیٹھے نے تو اتھے کہنے آلے کاشو بھائی صرف بولے انہیں صرف حالی گفت کو شروع کی تھی وہ کہنے آئے انہوں کہنے لیا انہوں کہنے لیا اے وردے کیوں نے اتھے ساڑیاں براڑا چھے ہے اے کادیاں دی براڑے اتھے وردے کیوں انہوں نے ملک کیسے رہے وہ کہنے کہ دعویٰ نبوتی صحبت نہیں ہے گا وہ کہنے ہی تھے وردے کیوں نے اتھاں تھے وردے نے انہوں کوئی انہوں کوئی نہیں ہے میرے کوئی بڑے انہوں نے کیوں کہ میں موچ موک یار انہیں انسلٹ لائیو ہوں دی ہے نا جدوں اور اپنے پراہ دے اور خاص کر مفتی صاحب دے قریبی ہونے تو انہوں نے یار بندہ لیا دا سمجھا لیندہ کہ یار کاشف صاحب اے گلنا میں انہوں نے لگی ہے تو انہوں نے تسی تھوڑا جانا انہوں انہوں نے کر لو ٹھیک ہے تو کاشف بھائی نے کی کہنا سی امیر بھائی انہوں کے نہیں ہے میں نے تا ٹھیک گل مرنی تو کونوں نے کہنا اللہ کدھی بھی انہوں نے سی کہنا لیکن چھتی سو بندیاں دے ویچے انہوں نے گفتو کرنی اور چھتی سو بندیاں دے ویچے اسنا دے کلمات ادا کرنے اور پھر انسلٹ کرنی اور پھر کہنا جا نا کے یعنی کہ جو سٹائل مفتی صاحب دا ہے اے کاشف بھائی نے جے دی اے براڑ تی میں گل کر رہا ہے انہوں نے گھر کیارہو تھے گال بھی کوئی نہیں دیتی کہ جیا سٹائیلز منج Rose طکر اے مفتی صاحب دا 죄송 میں ساتھ ری گئے کہ پھائی اسی انہوں کو وہاں نہیں لگتی والا مفتی ضرورتی میں بھی ایسی ہوا کس انہوں سے دے نا انہ安ہوں نے سنو دیانی تیل روادار رہا گئے ہیں کہ جا کے انہوں بیہ بیہ کے سنی ہے انہا نو تے نائی اسی جڑھے نا اپنے برادہ دے باکے انہا کو نو شہاتی میں دے کرانے ہیں تے او او ہی سٹائل تے او کہہ رہا ہے کہ انہا دے کون نا وردہ کوئی نہیں کیونکہ انہا گالی باز رہے ایک میں مفتی صاحب دے حوالے نا بھی گل سنی ہوئی ہے آمن زیر نے کیتی ہے گل کہ بھائی انہا دے سٹائل ہو رہے میرا ہو رہے تے تاں جڑے نا انہا کو نا والدے نے کہا دے نی مفتی صاحب کو نا والدے نے گال کرنے لگے تے میرے نا بڑی کر لیں دے نی کیونکہ میں بڑا انہا دانا چہیتا ہے گا مطلب تے یہی ہو گیا نا کہ مفتی صاحب نا نہیں گال کر دے آگے نا میرے نا کال کر دے نے تے انہے بندیاں دے بیٹے ہیں جی دی گال کرنی بڑی بڑی جڑی نا وہ ختمین وہ دے اپنے پراملی انسلٹ آگی ہے تے بھائی ہے تے بلکل برداشت برداشت نہیں آگی میں پہلے جدو ٹک ٹوک تو دو مینے غائب رہیاں وہ دو بھی منو پتا چلے آئے کہ بھائیو خلیفہ وقت تے صحبہ دے گستاخانو بابا آکے تے اسہانو غلط کیا جا رہے ہیں انہا نو صحیح کیا جا رہے ہیں انہا نو پھر جان بجھ کے بابا آکے کہ میں باباں گا ہاں تے اے پھر نا آنا باند ہو جانگے تھے میرے کو لوگ ٹھیک ہے میں شاعت میں رسول شاعت میں صحبہ کرنا لے لوگ کرنوں میں باہل ہواں گا میں وہ منظور کرنا گا تے انہا نو نی میں آن دینا ایسی یعنی کہنا میں کہنا اس دیل دے ویچے ایسی کوئی گل رکھنا لے جانے میں کہنا میں نہیں انہوں اکسپٹ کر دے ایسی دی گل نو بغیر تیئے تھے جی جی مانگ بھئی ہے منافق ہے جی بابر بھئی ہے آپ کے بابر بھئی ہے بلو جی آلی 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 موسیقا موسیقا کرنے سے یہ تمام چیزیں میرا کام سی تمام دوستان دے اگر رکھ دینا کہ کرنو پہی میرے ہوتے کوئی بندہ اطراز کسی قسم دن نہ کرے کہ پہی جی رہنا ملک توں جڑھانا زیادتی کی تھی ہے ساڑھا جڑھانا دل دکھی ہے ساڑھے ہوتے ہیں معاملہ تو ہی نے اے ساری چیزوں ہی نے کال تے نہیں رہنا ہے چندہ نو انہوں تھلے لہا دیو کیونکہ پھر میں آوازار ہو جائیں گا اور فیلا کوئی نہیں نئی ملک ملک بھائی کرو کی پکار دے میں رہنا تھوڑے پا رہا ہے یہ تو میں نہیں چاندھا ہے گا کہ بھوم مادی ہو جائے سیئے کہیں دنے نا کہ جڑھانا وہ باچکے بندہ رہے تو فیر جی ٹھیک ہے رضا باٹنو جڑھانا سارے بلاگ دے لاؤ سوڑی یا باٹنو کہ جڑھانا ہوتا سی یہ ہمارے یار ایک منہ میوٹ لائیں تیری پچھو بڑی شور آ جائے گار لینے گوئے کہ پہی ساٹھا جڑھا مسئلہ ہی ہیں ساٹھے گھڑی گار بات ہے اسی اس چیزوں جڑھانا ہوں واضح کرنا سی اور واضح کر کے سب نو دسناسی اور داس دیتا ہے وہ خواہد ایک چیز دکھا دیتی ہے ٹھیک ہے جی اور جدوں تاک جڑھانا ہوتا 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 بندہ دا میں جنے ہوتا نہیں آندہ کم کونے سیدھا سیدھا میں عثمان بھئی تو انہوں سہیدھا سا جسے نے ویڈیو آئی سی نا اے تُسی آج کو اور نہ سنی ہے جی کر لے نا تو تُسی نہیں پروف صحیح کو اور نہ سنی ہے میں سہیدھا سا میں مصروف سی کہاں تے میں ویڈیو پوری سنی کوئی نہیں جارہ اینڈر تے انہیں بکواس کتی ہو میں سنی کوئی نہیں چیزاں آندھیاں نے نا بھئی میں وہ مکمل میں خموشی کیوں ہوں تُسی دیکھا ہے کہ میں گروپ جی کیوں خموشی ہوکے بہا گیا ہماراں ٹوٹل خموش میں انہوں نہ میں ایک سہیدھا ہوں میں انہوں نہ آواز آ رہی ہو رہی سی میں کہاں یار ساڑے جو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جنے یہ ویڈیو حالانکہ کاشف چودری نے یہ ویڈیو کر لی ہے یار انہیں بھی نہیں ایسا ہی گو اور نہ دیکھی نہ سنی کہ یار اس بندے نے الفاظ کی کہ انہیں میں خموش ہوکے بہا گیا ہوں میرے اندر وہ چیز نہیں سیا ہے یار آمار میور لالا تنو داس رہے ہیں میں تنو مائک لاؤک جوڑ جانا جدو گالنوں جیو ہے کہ تو پھٹا پھٹا مائک اوپن کارلن ہے چار دن آ تو نا میں اس چیز نہیں ہوں اندر ہی جڑا نا میں برداشت آٹوئے ہیں اور میرے جیتو نا ذہن دے ویچے گال لاندھی چیز نہیں ملک ایسا دی براڑ بے کیا برمان نظیر نو رہ کے ڈار دن آل چند آنا گالا کیتی ہے جو جواب انہیں تھوڑا جا غلط میں نو دیتا ہوئے مینو ہوئی ٹھیک ہے میں انہوں اور عزت جڑی ہے نا میں اس وجہ تو میں انہوں آج تک نا گال کڑی ہے اور میں اس کے قسم چوکے کہہ رہے ہیں نا ماگو انہوں گال کڑنی ہے وہ اس وجہ تو کیونکہ وہ ایک صحیح زیادہ بیوی ہے دوسری کال ساڑھا کاموسی کہنا ساڑھا ہی کال سی ہاں یہاں بندہ غلط کرے گا اسی انہوں نے تھوک جا کے انہوں نے آکھاں گے تو غلط کیتا ہے اور اس بندے ساڑھے نا کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں کل نا کوئی بندہ اس نا آرجمہ جی کارتا ہے اور دینا ابھی نبی کارتا ہے کسے قسم دی بھی کارتا ہے ساڑھے لوں ہاتھوں دے خلوز دے دینا میں چار دنہ چھو اسمان بھائی میرا انہا کو پارا ہے اسی نا میں زندگی چھے پہلی یاری مختصان ہوں ایسا میسج کیتا ہے میں ہمیں ایتوارے پہری اطلاق کہہ رہے ہیں ہمیں لائف دے تبھی کہیں میں کہا میں ایسا ہی میرے بانی کر رہے ہو میں کہا تسی نہیں روکنا ہے میں کہا کام غلط ہے انہا بہت کام غلط کر دیتا ہے انہاں یار میں پتہ ہی نہیں گھر لکی او واللہ اپی جڑانہ میں نہیں انہاں بلایا میں گالا پہ کرنا ہوں خود دار میں میں کہا دو منٹالی ویڈیو چلا ہوں سنیا بھائیو الفاظ کی سن چیزیں تو پیٹر نہیں آئی چیزیں تو اسی کہنے اسی کوئی توانا دس سوار تسی آئیتھے سوشل میڈیا تے جدو پہلے دن آئیس ہو سوشل میڈیا تے جدو تسی پہلے دن آئیس ہو میری لائف دے جدو میں تو اڑا انٹرویو کیتا ہی او اس دن تو لا ہے کہ آج تک ملک نیاجتہ کدی جڑانہ تو اڑی کتھے کانڈل لگن دیتی ہوئے ملک نیاجتہ کدی تواناں کنہ آلہ انجنے کسے پاس جڑانہ ہو غلط مشورہ دے کہ تواناں پھسایا ہوئے کدی انہاں جڑانہ کسے بھی قسم دی کوئی بھی تکلیف آن دی انہاں تو پہلا میں کھلو اور انہاں تھی وجہ تو گانا میں کھلو ایک کا رینی دو وار رینی اور ایتھے تاک کہ میں ایتھے اللہ لے لانیاں کہنا شاہ صاحب نے بقاعدہ توڑ دے ہوتے خود چندہ نو بہت دفعہ سمجھا ہے اور جڑی عورت اپنے بندے دی گالنی نو مان ساکتی ہے گی ملک بھائی ملک بھائی او گل ہو گیا انہاں آگی سمجھے گی میں ہی بھی گل کرنا مان میں میرے بان نہیں کرو میں اہی پیار دکارنا مان کہ اے چیز جڑی یہ سانوں نہیں باردے ویچے ا دا ایتھو کال تو اتر کے میں ویڈیو پا نہیں ہے اور ملک کیسے رہی ویڈیو بھی لگانے ہیں اور چنداج بیٹی دیسی او بھی لگانے ہیں اور جڑا جڑا بندہ ہو دینا بیٹھا دا سی میں یہ ویڈیو لازمی پانی کہ پائی کالا نو کوئی بندہ سا نو نہ کرے کہ پائی سیاتی کیتی ہے تو جڑا نو چندہ نو گال کیتی ہے جہاں بات کیتی ہے میں گال نہیں کٹانگا اور میں یہ جڑا نو پورے طریقے دینا لائنہ دی سارے ہندی منجی ٹھوکاں گے جڑے یا گستا کاندے نا آرہ لگے چیز واضح کر کے دسی ہے یہاں انہوں کوئی غلط مشورہ دیتا ہوئے یہاں انہوں کی یہاں انہوں دے بنے کما دے ہوئے جیسی جناب جی نا پڑ کے جتھین انہوں گال پیاری اسی اپنے او تک گالان لنی ٹھیک ہے اوزینہ علی حق کا ایسی ملک بھائی اوزینہ علی حق کو تھے بندہ ہے نا وہ نے میں جو دی ویڈیو میں جڑی میٹ سنی ہے نا پوری ویڈیو کسر دی پہلے میں دو ویڈیو جڑی ہیں نا آمان زیرہ علی بھی ادی سنی سی اے بھی ہون تو اسی سنائی دسیات میں گور کیتا ہے اس تو پہلے جڑے میں ویڈیو پوری سنی ہے نا وہ وہ والی سنی ہے جہاں دے میں ملک پپو بیٹھا سی ایک بندہ ہو رہے چیما ایک بیٹھا سی ملک کسر ایک ہو رہے پتہ نہیں کیڑا ہو چوتھا تے ایک گلگا رہی سی کہ بھئی جناب مرزا انجینئر نے کہہ رہا ہے کہ دعویہ نبوہ ثابت ہی نہیں آگا تے بلکل انہیں صحیح کیا ہے انہیں جناب پھر کہیں دکانہ بند کرتی ہیں انہیں انہیں جڑانہ اپنی پہیئے تے دعویہ نبوہ تے ہوتا ثابت کو ہی نہیں آگا تے اوہ دے جناب مالک پپو بھی کہتا جی آمیں اوہ دے منجی ٹھوک دے رہے ہیں انہیں مرزا انجینئر دی اوہ فلان جی انہیں انجینئر کر دیتا ہے انجینئر کر دیتا ہے تے کہنے جی اوہ دا میں دعویہ کرنا ہے اوہ جدو پھر نا انہیں بیچے علی حق نوں نال عیسیٰ علیہ السلام دی کہنے جی میں حیات نہیں مانتا اوہ جدو میں علی حق نوں اتھی آیا نا انہوں میں گلگ کیتی تے اوہ کہ تے ویڈیو میرے نا ہندی نا کول تے میں انہوں ہی بھی گلگ کرنا ہے لیکن نا علی حق نال پھر میں ایک گلگ کیتی میں کہا یا لیکن تو حیات ایس آدھا منکر ہو گیا دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ دعویہ نے وہ ثابت نہیں تے کیڑے مون جا کے اوہ دے کول بیندے ہو تے انہوں تو کہنا ہے تسی اپنا رجوع کر توبہ کر اوہ نہیں نہیں تسی چھڑھو یار تسی تے اہمی جڑھانا اپنے میں بندیاں دے پراماں دے اوہ میں کہا کیڑا پرہ میں گا باہتا ہوں ویڈیو ان میں سنا مانگا اس سٹیپنا میں میں لیپ ٹاپ نہیں سی آن کیتا ہے تے میں دنے سنا مانگا اے جنی ویڈیو تسی کہہ رہا ہے جیچے گستاخی کتی اندھی ویچے بھی علی حق بیٹھا ہے مورے نال عبداللہ بھی بیٹھا ہے عبداللہ نام دی آئیڈی ایک کاسم بھی بیٹھا ہے تے علیم بھی بیٹھا ہے وہاں قادیانی علیم وہ بھی بیٹھا ہے گساکی کتی ہیں کاسرہ میں جڑا ہونے تھے وہ بیٹھا سی عبداللہ بیٹھا ہے علی اک بیٹھا ہے ایک ونڈو دوسرا کے کوئی ہو رہے وہ کڑا ہے جی امر بھائی تسی گل کرنا میں مائک میں اٹھا میں مائک میں اٹھا سی امر بھائی چلے گئے خیر گل میں کر رہے ہیں میں بیٹھے سی ہوتے چلو میں آتے ہون ویڈیو سنی ملک بھائی نے دا بہت شکریہ انہوں نے ایوی گل جڑینا نوڈ کروائی ہے جیڑے ہوتے میں کہا جیڑے بیٹھے نے بیٹھے بیٹھے جڑے نے ایڈی بوگز دے بے چگے چلے گئے کہ انہوں نے یہ گفتگو سنی یہ ہی نہیں کہا سکے کہ بھائی ایسی تیرے کو لگتے آکے بیٹھے ہیں کہ تو ایڈی ویڈی گل کر دیتی ہے اور کسی دی کوئی بھی ہوئے بات میزی انہوں نبی علیہ السلام عامدین آل منصوب کر دینا ایڈی ویڈی گل تے تاڑے ہو تھے کسی نو تاں گل نہیں انہوں سمجھائی گئی کہ جیڑا ہو کہہ رہا ہے کہ دعویٰ نبی ساپت نہیں نہ ہو تا لوگ کو سمجھایا گیا جی پر تو بعد ایک گل لازمی ہونے جی تسی گل جا رہی رکھے ہو ایک لازمی گل ہونے جی جی اسی سنیاں نہیں ساں پتا نہیں ساں ہے تو سنیاں ساں آیا ہے تو ساڑی یاکھا کھول گیا شکر کر کنڈا نہیں بول دیتی یا لے میں چوپا کر کے بیٹھا نہیں انہوں جیڑی گل بار آگئے انہوں نے تسی بھی کوئی کھول دو گے ساڑے سامنے میں جیڑے کوئی انہ چوان گے اہی کاسم ہو گئے دجھے ہو گئے وہ جنیاں تو ریپورٹا لیا کے جان دے نے وہ بھی جا کے دہزن گے لیکن جیڑا ہوتے میں نے کہنا کہ جیڑا علمی یا ہوش و واضح بیچ بین علا بندہ ہوئے نا انہوں نے کدھی بھی جیڑا نا انجیدی گفتگو تے خموش نہیں رہے گا تے یہاں تے وہ سارے مرزواتو اے کے جیڑا بیٹھا سی کادیانی مرزواتو یہاں تے ان دے بابو کے انہوں نے اپنی متواجگی کہ انہوں نے پتا ککھنے لگا تے یہاں انہوں نے جان بوجھ کے ایگنور کی تے جی ویڈیو پاماں گا نا اور میں بقاعدہ توڑ دے ہوتے اے سنا کے تو پھر اسٹو بعد میں ساری گھل کرانگا پھر اسٹو بعد ہے بھی اور پا جی انہاں بندیاں انہوں اجڑے بندیاں انہوں سمان بھائی انہوں اپنیاں براڑھاں تے چکو ہی نہ انہوں اپنیاں براڑھاں تے چکو ہی نہ انہوں اپنیاں براڑھاں تے نہ چکو ٹھیک ہے جی اور انہوں اپنیاں براڑھاں تے نہائنی اہمیت تو اے وہ لوگ نے کہ جیڑے صرف اور صرف فین فالوینگ دے پکھے نے جیڑے چاندے نے کیسی ایچھے گاہ کے بھی یہ چار جرائنہ فالوینگ کٹھے کر لیے جی جی کروالیے اپنی ہاں ہاں کروالیے اور اس پاس سے بھی جا کے انہوں نے اے ہی گھنے اور اب بندے مخلص نہیں آگیا ہے ختم نبوت دینال اے بندے نقصان دے نہیں ملک بھائی اے فریضہ تے دعا کرنا ہے نا کہ جیڑے بندے نے اور شاہ جی دا فتوہ ہے اور وہ دی ویڈیو ہے انہوں نے وہ سنو نماس تے جیڑا فریضہ تے دعا کرنا ہے انہوں نے سنایا جاوے کہ اے سنو بھائی تے دسو میرے خیال میں مفتی صاحب نے دنیا ہے اس میں یہ عرض کر رہے ہیں وہ جو تے ویڈیو بھی پیجے گی اور انہوں نے کہ کیوں کہی ایسے بندے ہیں جو بندے بھائی کے سون رہے سن ٹھیک ہوگا ہے مفتی صاحب مجھوڈ ہے جی میں لگ بھائی مفتی صاحب مفتی صاحب تھے کون تھے مفتی صاحب تھے میرے خیال سے تو میں کہہ رہا تھا کہ ان سے بھی میں پوچھ لیتا جی عمر بھائی میں مائک میوٹ کر رہا ہوں آپ بات کر لیں چیز ہے اسمان بھائی آپ ہوگے زیاب بھائی ہوگے کاشف بھائی ہوگے بابر بھائی ہوگے لوٹی صاحب ہوگے یہ ہمارے سیرہ کی تاج کل کو کوئی اٹھ کے ہماری ان بھائیوں کی سٹ کرے ہم سے تو برداشتی ہوگا ٹھیک ہے نا چاہے وہ ٹھیک ہے ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں چار لفظ پڑھنے سے انسان بڑھا نہیں ہو جاتا ٹھیک اسمان بھائی اب بات دیا جی جی عمر بھائی تھوڑا مصروف ہوگے ہیں ٹھیک ہے چار لفظ جو آپ کر رہے ہیں ہم تو قدر کرتے ہیں چار لفظ کسی نے پڑھے ہیں اس حوالے سے پڑھے ہیں لیکن وہ پڑھ کے اپنے ہی مسلمانوں کے ساتھ بغز رکھ لینا منافقت کرنے ہی ایسی بات نہیں ہے تو ملک بھائی ابھی پھر موضوع کو تھوڑا ہیدھر سٹاپ کرتے ہیں موضوع بدلتے ہیں جی جی عثمان بھائی بلکل سٹاپ کرو میں سٹاپ کرو میں قتم کر رہا ہوں ملک بھائی یہ قرح دوما ہی لینے سے کی طرح ڈسا رہے ہیں جی عثمان بھائی میری آواز آ رہی ہے تو اسی کنٹینیو کا نمالا بھائی اچھا میری آواز آ رہی ہے اچھا میں صرف یہ پوچھنا چاہا رہے ہیں ہن میں ہے ایتھے کوئی غلط گال کرنا ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ تو اسی ہو دیتے ہیں فتوہ نے علاقہ سکرے ٹھیک ہے نا ہو تھے کوئی مفتی جو میں اپنے مفتی مبشر شاہ صاحب نے جڑے سارٹیفائیڈ نے جنہ نے کورس کیتا ہے یا ہو رہی تھے کافی مفتی حضرات آن دینے یا تو اڈی ریال لائف دیوے چھے مفتی حضرات ہیں تو میں اپا یہ صرف ایک میسیج ایک انوے کرنا چاہتا ہوں آمر صاحب کوئی مفتی نہیں ہے آمر صاحب دی اپنی ماہ پین ایک کوئی یا تو انہوں نے سرطبہ مطار لیں گیا ٹھیک ہے نا تو اس طرح بگل بچے بٹھا کے قادرینی آمر بٹھا کے جڑی مرضی شات میں تو تھے کراندہ روے نہیں جی نہیں انہوں نہ کشکوو انہوں نہ کشکوو آیا انہوں گال کرن داؤ تو جنہوں آمر صاحب دی ماہ پین ایک کیتی اگلے آنے اس ٹیم آمر صاحب نے نہیں جیئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نموز تھے حرمت ہو رہی ہے شاتمیت ہو رہی ہے پالٹکس نو سمجھو پلیز ٹھیک ہے نا کوئی یہ تھے جڑا جنہیں آندے ہو سارے کانتھانی کوئی نہیں روٹی پاندہ سارے موہ تھانی روٹی کھاندہ سارے ٹھیک ہے نا پائی جڑا کوئی فتوہ ہے جڑا کوئی آمر دوے یا ایکس بائی زیڈ دوے کوئی فتوہ نہیں ہے جنہی زر تا کوئی مفتی حضرات او بھی سارٹیفیڈ مفتی ناؤن جیمیں ساڑے مفتی صاحب نے ٹھیک ہے نا ایتھ کافی زیادان دے رہے کہ اونا دے کولنسی لحظہ کریں جزاکم اللہ خیال زیان دی منجی ٹھوکو تو میں جڑانہ آیا جا جی ٹھیک ہوگیا جزاکم اللہ ملک بھائی جی جی بھبر بھائی آپ کے باز آ رہی ہے جی کریں بھائی بلکل ٹھیک ہے صحیح ہوگیا ہے تو سی بھولی ماشاءاللہ تیز کر کے رکھ دے اللہ تعالیٰ تانجزائے خیال دے وے اچھا جی پہلے میرا نا آج ارادہ تھا کہ شاہ صاحب کی نا ڈیبیٹ جو ہے نا وہ پرانی کوئی ڈیبیٹ جو ہے نا وہ نکال کے نا وہ چلائی جائے اور اس کے اوپر پھر بات کی جائے پرانی کوئی ڈیبیٹ چلاتے ہیں تو ایک نا قادیانیوں سے مناظرے کا طریقہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے شاہ جی نے قادیانیوں سے مناظرے کا طریقہ تو وہ دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ چنیوٹی صاحب تھے تو انہوں نے بھی ایک بار بیان دیا انہوں نے کہا دیکھو کہ جو قادیانی ہے نا ان کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے نا تو قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے قرآن و حدیث نہیں ان سے مرزہ قادیانی کی کتب پہ بات کریں یہ آپ سے دھوڑے گا بھگے گا معافیاں مانگے گا کہ کسی طریقے سے یہ کتاب بند کر دو ہمارے جو نہ وہ ہوش و باس بلکہ توتے اڑ گئے ہیں اور کانوں کے پاس جناب ان کے دعا نکلتا ہے وہ دھوئیں ان کے نکلتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کتاب بند کر دیں اور دیکھیں کہ معاشرہ شاہ جی کی صحبت ہے ان کی رہنمائی ہے کہ ہم الحمدللہ یعنی کہ کوئی دعویٰ نہیں ہم کرتے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی اسی بات سے خوشحامت سے کوئی بچائے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ شاہ جی سے سیکھا ہے نا ہم نے تو قادیانی نہیں آئے وہ کہے کہ کتاب جو ہے نا وہ بند کر دو اور اس کے اوپر وہ دلیل دے کہ مرزہ قادیانی کی کتاب تم نہیں پڑھ سکتے اس کے اوپر وہ دلائل دینے کی کوشح کرے اور ہمیں بلیک موشنل جو نا ٹائپ ہمیں کرے کہ نہیں کیا تم مسلمان نہیں ہو کیا تم نے قرآن پہ بات ہی نہیں کرنی کیا تم قرآن سے نفرت کرتے ہو کیا حدیث سے نفرت کرتے ہو یعنی کہ وہ اس طرح کے موشنلز ڈائلاغ بازی ہمارے ساتھ کرے ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہم نے اتنا سادہ محترم سے پھر اپنے بھائی زیابہی سے ہم نے وہ سیکھا ہوا ہے کہ یہ جس طرف سے بھی آ کے ہمیں اموشنل بیک میل کریں تو ان کی ہم باتوں میں کبھی بھی نہیں آنے والے بلکہ ان کا جواب بھی مرزا قادیانی کی کتابوں سے دے کے لا جواب کرنے والے ہیں لیکن ان کے دھوئے نکلتے ہیں کہ بس یہ کتاب کسی طریقے سے بند ہو کتاب بند نہیں ہو نہیں مرضی ہو جب کہتے ہیں جب تک مرضی قادیانی کتب زندہ ہیں ہر مرضی شرمندہ ہے جب تک یہ کتب زندہ ہیں تم لوگ اس کی ایڈٹنگ کر لو تم لوگ اپنے ویب سائٹ کے اوپر ان کے صفحات بدل دو تحریرات بدل دو مرزا قادیانی کی کتب میں تحریف خود کرتے ہیں یہ حساب لگئے خود یہ تحریفات اپنے ہی مرزا قادیانی کی کتب میں کرتے ہیں قرآن میں تو مرزا قادیانی نے کر دی جھوڑ بولے اور اس نے تحریفات کی احادیث میں تحریفات کی اور اس نے خود کہا کہ تحریفات کرنے والا جو ہے نا وہ خنزیر ہوتا ہے تحریف کرنے والا خنزیر ہے اور خود مرزا قادیانی اپنے ہی اس اصول پہ خنزیر بھی ثابت ہوتا ہے بھئی ہم نہیں کہہ رہے کوئی قادیانی جو ہے وہ میں غلط نہ کہیں ہم نہیں کہہ رہے اچھا بھئی آمر پر تکال چاک لو تے دوجہ تھوڑا یہ انفرمیشن دو زیاپا ایدی اپلیکیشن کتے پہنچی ہے میں تھوڑا یہ اسمان بھائی بیزی ہیں نان نال متہ ڈنہ گال کری جا رہے ہیں اے واقعی گجر بھائی دی گال بلکل ٹھیک ہے گیا کہ اے ہی لوگ لاغے بٹھا کے اور ساڑھے ختم نمود مجاہ جڑے ہیں اسمان بھائی توسری ہیں ماشاءاللہ تا دیکھو نالج ہے میں کہنا کہ آمن ندین نڑو تا دیکھو زیادہ نالج ہے ٹھیک ہے اور تو بادا بابر بھائی ہے ماشاءاللہ انہوں کو بہت سارا نالج ہے ٹھیک ہے کسی ٹیم بندہ بیزی ہوتا کسی ٹیم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی آئی انہیں ہیں پیار محب بنا اخلاق ناو گل کری دیا آپ پچاس سیدہ اے اندھی ہے محبت اے محبت بنی ہوتا ٹھیک ہے ساڑا مل مل تے مجھا جائے تے انہوں تے دھلے لاتو تے اپنا اونا کافران چوک لو اونا دے سامنے ساڑی انسٹ تے آواز آنی بند ہوگی امر بھائی تاڑی باقی یہ ہے کہ نالج ہے نہیں بھائی نالج بلکل نہیں ہے میرے کول میں تھے دوسرے احباب نو سن سن کے جڑھا نا کچھ چار لفظ سیکھ لے نا کوئی نالج نہیں امر نظیر جڑھے نے انہیں بڑی محنت کتی ہے بہت عرصہ انہوں نے کہہ لو کہ اپنی زندگی قادیانیت نو پڑھن تے لگا دیتی ہے لیکن گالے کے اسی چار لفظ پڑھ کے جڑھا نا سمجھوتا نہیں کر دے کوئی فالونگ شپ دا فالور شپ واوا کران دا اے ٹانگری سکھیا علماء کلو تے انہ دے بیچے میں نو نظر آیا او میں تاڑے سامنے بیان کر دیتا ہے تے کہ چار قادیانی نے بس میری گالے سورا نا گالے سورا نا کہا نا کہ وا جی وا وا جی وا اے بندے نا گل نہ کرے ہو ایس بندے نا گل نہیں کرنی تے او دے عوض انہ دیاں گستاخیاں انہ دے معاملہ تو کہ انٹہ دو دو کہ انٹے پہاکے سننا تھے اپنے مسلمان پر آوانوں گلت کیا نا اے جڑا نا او پھر او کہے نا کہ اے جڑا انہ علم سکھیا پڑھا او پھر کیس کام آیا اچھا مالے ساتھ ہے جی مرزا میں تے اے گفتگو جڑی نا اسنا دی گالے میں کردے رہنی ہے کیونکہ اے نا دیکھو مفتی صاحب نو کیسر نے لیا آمار نزیر نو چاہی دا سی کہ مفتی صاحب نو استاد مندھا کہ او ملک ایسر دی براد دا آمار نزیر بائیکارڈ کردا کہ بھئی ملک تلت ملک دی ڈیبیٹ دے درانتو مفتی صاحب انسلٹ کیتی ہے کہ میں بھئی اسی ترے کل کیوں آئی ہے ملک چاہی دا سی اسے بارچ میں ہے نا میں نو اے جڑی یا شاکمیتیا جڑا انہیں جڑا بولے نا کاشا پائی نو انڈا لے لفظ میرے بھی یہ نالچ نہیں سی میں تے انہوں بار بار گلاؤں رہنگا سی میں انہوں ڈیفیوز کرنے کے آنسے لیکن جی اتھے آمار صاحب کہنے دے جی گل ہو رکے تے جا کے کرو میں نو کہنے لگیا کہ اتھے گل نہ کرو اتھے کہ اتھے کہ رولہ پائے گا میں یوسی نو کہا کہ میں یوسی پہ میں تے نو پہلے کہا سی کہ گل کرنی نہیں ٹھیک ہے یہ تے نید میں نو پھون ٹھیک ہے لے لے لانا میں دے نا آتھے گا لکا لنہا تے او تے جی آمار موڈکہ خیل چھڑن لگا میاں کہا آپ پی تکاہ ٹھیک ہے نیتے گال نکرون چھڑن لیاں اگلے بندے لیول تک نہ جاؤ وہی ایڈی ذات اوقات نہیں ہے ساڑھے مفتی سید مبشر شاہ صاحب شاہ صاحب نے کتے ہوتی کانٹر نہیں لگن دیتی آئی تک بیک اپ کیتا ہے کہ کٹھ بنے آ روے ایڈا سڑھا کٹھ بن کے چاہ رہے ہیں لیکن جدوں کفر کفریہ کلمے ہون گے ملک کیسے رہ گے بندے کفریہ کلمے کرن گے اتھے پھر شاہ صاحب کی کہن گے شاہ صاحب نے تھے جو فکہ نے کہنا ہے جو قرآن حدیث نے کہنا ہے شاہ صاحب نے تو ہی اپلائی کرنا ہے نا تے دو جب میں تو انہوں ریکویسٹے کیتی ہے جا پھائی دی ایپ کتھ تھے تک پہنچی اسمان پھائی ہو دی باری دس ناغر کوئی نالج آئے جی جی میں نا بقیدہ دی ڈیٹیل ہے کے نا تے گجر بھائی رسولان بھائی فرمہ داس دا انشاءاللہ اچھا مرزا صاحب آئے ہیں جی کوئی ہمارے ساتھ جی مرزا صاحب اسلام علیکم رسولان بھائی کیا رہا ٹک ٹاک ہو کیا رہا سارے برامان دا ٹک ٹاک ہیں اسلام علیکم السلام علیکم استاد محترم نہیں آئے آج مفتی صاحب نہیں آئے آج نہیں نہیں آئے تھے ابھی لیکن کیونکہ وہ سفر میں ہیں عراق کے تو پھر نکلنا معاملات آتا تھے اس لیے ذرا یعنی کی صرف پانی دس منٹ کے لیے آئے تھے چلیں جائیں اچھا 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 ماشاءاللہ چلیں جی اچھی بات ہے بس میں تو پتا ہے جب بھی مجھے نظر آتا ہے کہ آپ لوگ آن لائن ہیں تو میں آ جاتا ہوں تو چلیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ لوگوں سے تو اس لیے ہم لوگ آ جاتے ہیں اچھا عثمان بھئی ایک سوال ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے میں نے ویسے مرزا انجینئر کو کبھی سنا نہیں ہے تو اتنا ہی پتا ہے کہ وہ لانتی ہے تو اس کا ویسے ہے کیا سین کیا ہے کیا بیک کراؤنڈ کیا کیا چیز کیا یہ کس چیز کے حوالے سے یہ بندہ بات کر رہا ہوتا ہے کیا معاملات ہیں اس کے سمجھ سے باہر ہے باقی اس کے جو بڑے مرزا صاحب ان کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں میں صاحب تو کبھی نہیں بونوں اس کو بڑے مرزا کو تو جانتے ہیں وہ اصل میں نا ایتھیسٹ ہے اور اسلام سے بیزار اور وہ ایک ملحد ہے اور جو بھی اس کو مطلب کہ وہ قادیانی بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ قادیانیوں کی طرف سے بول لے گا اس کو فالورشپ چاہیے تو وہ ملحدوں کی حق میں بول لے گا یعنی کہ جس طریقے سے بھی اس کو کوئی موقع ملے گا کہ میں اسلام پر حملہ کروں تو وہ چھوڑے گا نہیں اچھا اچھا یعنی منافقت کا اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں یہ جی جی وہ ایک ملحد ہے اور پکا قادیانی ہے اب اور اس کے قائد نظریات اب دیکھیں ایک ملحد ہے تو قادیانی بھی اصل میں ملحد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ قادیانی بھی ہے تو اب ایک جگہ پر وہ رہ کے جب قادیانیوں سے اسے پیسہ ملے گا تو وہ ان کے حق میں ضرور بات کرنی چاہے گا تاکہ آپس میں یہ لڑیں اسلام پر ذاری ہو مسلمان آپس میں لڑیں اور پھر قادیانیوں کے ساتھ ڈبیٹ ہو اور پھر وہ تو قادیانی خود کہتے ہیں بھئی ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں یہ ہمارے بات بندے بیجتا ہے یعنی کہ ہماری خلاف بات کرتا ہے لوگ پھر باہر نکلتے ہیں پھر وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی گمرات ہوئی ہی جاتا ہے بلگل ہے صحیح کہ بھئی ہمارے لئے کام کر رہا ہے ویڈیو ہمارے پاس مجھو ہو جائیں دوسرا کہ وہ قادیانی نہ بھی کہیں اس کے جو قائد و نظریات ہیں وہ ہیں وہ سب پہ واضح ہیں کہ وہ قادیانی والے ہیں لیکن جہاں تک علماء کی رائے میں نے پائی ہے اور میں نے جو خود اپنی بہا پہ جو سرچ کی ہے اور اس کے جھوٹ اور کفر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ کی توہین اور اسلام کے ساتھ جو مزاگ کر رہا ہے وہ ایک ایتھیسٹ ہی کر سکتا ہے اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے یہ ایک ایتھیسٹ ہے یہ ایک ملہد ہے اچھا 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 بدقسمتی سے یہ جلم کا رہنے والا ہے اور میری پیدائش بھی جلم کی ہے اسلام تو میں نے اس لیے جو ہے نا میں نے پوچھا بہلے کہ یار یہ کیا سین کیا اس بندے گا تو ایک دو ویڈیو میں نے کوئی دیکھی تھی کوئی مفتی مسعود صاحب گئی تھے ایک دفعہ جلم اور میرے استاد محترم بھی گئے تھے علماء محمد حنیف کرشی صاحب وہ بھی گئے تھے تو اس نے میرے خواہد ان کو فیس نہیں کیا تھا تو یہ ان کو ملا بھی نہیں تھا جی بلکل یہ کام ہو چکا ہوا ہے تو یہ ہوتے رہنا یہ ہوتے رہنا تو وہ باطل ہوتے ہیں تو ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے وہ ایک اللہ تعالی مولد بھی دیتا ہے مسلمانوں کی بھی کہلیں کہ آنکھیں کھون لے کے لیے نا یہ ہم پر مسلط بھی کیا جاتے ہیں کہ اب آنکھیں کھولو کب آنکھیں کھولو گے جب نسلیں تباہ ہو جائیں گی قادیانی جب تھا آیا اس نے اسی طرح جسے مرزان جینئر نے وہ بھی ایک ملہ تھا اس نے بھی یہی علماء کے خلاف باتیں کر کے اسلام کو توڑ موڑ کے پیش کیا اور کہا کہ مجھے سب سے زیادہ سمجھ آیا تو اس نے وہ پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا تب بھی علماء نے کہا کہ نا بھائی کچھ نے کہا نا نا انہوں کچھ نہ کیوں ایک کتابان لکھ رہے ہیں انہوں کچھ نہ کہو علماء نے تب بھی کہا تھا نہیں آنکھیں کھولو تب آنکھیں کھولو گے جب نسلیں تباہ ہو جائیں گی دیکھیں ایک کلٹ بن گیا کہ نہیں وہی وقت دہرایا گیا ہے اللہ تعالی نے وہ دکھایا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ آنکھیں کھولو نسلیں تباہ ہو جائیں گی دیکھو کتنے قادیانی بچارے جو اس دور میں مرتد ہوئے تو ان کی نسلیں آگے جو ہیں وہ خراب ہوئیں اور کہاں کہاں دربدر یہ بٹک رہے ہیں اسمان پائی دردے دل رکھتا ہے جی مرزا بھائی نے کہا کہ مرزا جونئر جڑا ہے گا نا انہوں نے ایک ورڈ ہی اس کیتا ہے مرکل وغیرہ دائے دیاستی تھوڑی یہ دے تب تسی بھی روشنی پاہ اسمان پائی انہیں تے کنی ورڈی روشنی پاہ تھی بلکہ اسمان پائی انہیں تے ہزار واردہ بھلا بھلا آتا دوتے وہ دے قائد تبارے تسی کی جان دے سکے دے بارے دیوے چڑا مرزا جونئر دے بارے یار کاشم بھائی آئیں ویلکم کاشم بھائی کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پہلو چوس مار لے نا چنگی پلیس مان گل کر رہے کسی ویلکم السلام چیدو کول بھائی بھائی تینوں بھی چوس دی عادت پہ گئی ہے اور سناو ٹھیک ہو خیر یہ دے کریم لگایا کرو وائٹ کر رہے ملے اوہ بھی ہلا چھلے کی میسی جا رہے نیتے ہیں مرزا قادیانی جو ہے نا مرزا صاحب مرزا قادیانی اس نے بھی اس نے بھی یہ جو اب جس طرح کہ یہ دعوی جات کرتا ہے نا جس طرح کہ یہ خباستے کرتا ہے تو وہ بھی وہ شروع میں دعوی نبوت کر کے نہیں بیٹھ گیا تھا وہ بھی آہستہ 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 اس نے اپنی ایک روٹین سیٹ کی ہے حالات جو سازگار ہوئے پھر اس نے وہ معاملات کرنے شروع کیے اور معاملات ایسے کر کے پھر اس نے دعوی جات اور اللہ کی گساخیاں پھر نبی اس نے خود محمد ہونے کا دعوی کر دیا تو اسی طرح جیسے جیسے اس کو حالات سازگار ملتے جائیں گے اس کے حق میں ملتے جائیں گے ویسے ویسے یہ اپنا الہاد بڑھاتا جائے گا اور تب تک جو ہے وہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا نسل تباہ ہو چکی ہوگی اب جتنی پوز ہے نسل ہے گندی وہ جناب علماء سے تو بغز اتنا رکھتی ہے سارا کس کی وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے قادیانیت کی وجہ سے علماء سے بغز ہے اور یہ دیکھیں یہ بغتیں گے اور انہی پہ مسلط کیے جائیں گے تو ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں علماء تو سمجھائی سکتے ہیں لیکن بھوگتنا انہوں نہیں ہے اور ابھی بھی وقت ہے ہم تو ایک جو مسلمان ہیں وہ تو ایک امید لیے بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو علیہ فعظ ادا ہوئے ہیں یہ فتن بارش کی طرح برسیں گے اور پھر جو حالات وہ بیان کیے قیامت کی نشانیوں میں وہ ہوں گئی ہوں گے تو جو جو اپنے دل کو آجزی کے ساتھ جو ہے اللہ کے تاتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کے بندوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کے محبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے گا تو وہ ہی جو ہے نا وہ کامیاب رہے گا اور وہ ہی سوچے گا کہ واقعی یہ دور جو ہے نا اس میں ہمیں سمجھ جانا چاہیے پلٹ جانا چاہیے جو نہیں پلٹے گا وہ پھر ایسی گمرائی میں آپ کے اپنی نسلیں بھی تباہ کرے گا اللہ تعالی حدایت دے جی سب کو اللہ تعالی جو ہے نا سب کو سیدھے راستے پہ لے کر دعائی ہے میں نے ایک دو چیزیں دیکھی ہیں یہاں پہ کیونکہ ٹک ٹک اس سے پہلے میں نے کبھی یوز نہیں کیا تھا تو یہ ویسے بس ایک شاید میری غلطی ہے تو میں اس کو خیر اچھا نہیں سمجھوں گا کیونکہ ٹک ٹک کے اوپر کافی قسم کے لوگ بیٹھے بھی ہوتے ہیں میں نے پچھلے دنوں میں دو تین دن میں لگاتار میں نے دو چیزیں دیکھیں کہ یہاں پہ جساں بھی آپ لوگ جساں لائیو بیٹھے میں باتیں کر رہے ہیں نا تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بات کر رہے تھے انہوں نے لگائی ہوئی تھی اپنی اس کے اوپر ڈی پی کے اوپر جو پکچر لگائی ہوئی تھی وہ صحابہ کرام کے لیے ان کی لگائی ہوئی تھی اور نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ ان کو گالیاں دیں گے وہ ہمیں گالیاں دیں گے ایک تو غلط چیز اس نے یہ لکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بندہ آیا جو میرا خواہدہ شاہد سننی تھا اور اس نے آکے ان براڈ والوں کو جب گالیاں دی تو اس کی یہ گلتی تھی کہ اس نے ان کو گالی دی اور اس کے بعد وہ جو براڈ والا بندہ تھا جو اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اس نے لگا تار کو پندرہ منٹ صحابہ کرام ردوالہ بیانی نے ان کو گالیاں دیں بکوا ساتھ کے بڑا یقین کرنیس سے وہ دل دکھا کے ایک کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے جی جی سارے ملید بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے راپسی ملید بیٹھے ہوئے ہیں پینٹ پوٹ بھی کون کی پائی اچھا یہ مرزا بھائی بات بلا کیا ہے یہ یہاں نا بڑے منافق لوگ ہیں اینی ہاؤ جو بھی مرضیوں کے حق میں بولتا ہے نا اینی ہاؤ کوئی بھی تو ہم اس کو غلط ہی بولتے ہیں اس نے ایک لی بڑے زیادہ بیان ان کے حق میں دیئے ہیں مرضیوں کے اس لیے ہم اس کو غلط بولتے ہیں ان کا حمایتی بھی تو مرضی ہی ہوگا نا بلکل 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 یہی بات ہے ہمارے جی ساب جی ساب بندہ تو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا ان کو اور انہی میں سے اٹھایا جائے گا نا بلکل اٹھایا جائے گا اور ہماری زندگی کی تمام جتنے بھی دن ہے نا ان سب دن کی اور ہر دن کی نئی لعنت ان کے اوپر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض رکھتا ہو اور ان سے محبت نہ کرے اور بلکہ ان کے بارے میں انتشار پھیلائے تو وہ چیز تو کبھی بھی accept نہیں ہوگی پاکستان میں تو کبھی بھی نہیں ہوگی دوسرے ملکوں کی ہم بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان میں ہی ہم ان چیز کا دفاع کریں گے باقی جہاں تک ہماری کوشش ہے ہم کریں گے ہمارے مال بیوی بچے ماں باپ بہن بھئی سب قربان ابھی نا میری دو دن پہلے ڈیویٹ ہوئی ایک قاضیانی سے تو جب مرزا قاضیانی کی بات کا اس نے جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ پہلے شرک کرتا رہا خود اور حیات عیسیٰ مانتا رہا اسی قرآن کو لے کر اس نے حیات عیسیٰ لکھی اسی قرآن کے اوپر اس کو پہلے بھی اللہ سے وہی پاکے اس نے حیات عیسیٰ لکھی اور بعد میں وہی پاکے کہہ رہا ہے اللہ کو گلتی ہوگی انہوں نے منہ سمجھاتا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وہ فات بھا گئے ہیں میں کہا دیکھو یہ تو اتنا بڑا دجل جو ہے نا وہ کرنے کی بچوان بھائی حجور کو پیر ہو رہے ہیں اچھا اپنا ارسلان بھائی اپنا جڑے نا پکچر نظر آ رہی ہے انہوں ختم کرو پیر دے یار جتیاں مارے دوسری صرف پیر دا رہے ہوتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولوی کاشف صاحب آئے ہیں اسلام علیکم میرے دل دا ٹکڑا میری جان میرا بڑا بھائی کیالا کاشف بھائی اگر نا تاڑی انسلٹ جڑے کیتی ہے نام عمر نظیر اور تمام ہوتے مسلمانہ دے درمیان تھے اوکر کادیانی بھی بیٹھا سی انہوں دے بیچوں نے جڑی تاڑی توہین کیتی ہو گئے انہوں نے کڑا کوئی بندہ اندھا ہے اے تاں انہوں نے چڑھ چڑھ دیا اہی میں کیا یار اسی دے قدیب ہی نہیں کیا گئے نا اہی کہنے کے اسی قدیب نہیں آنجیدہ سوچا ہے اہی سوچ دیں کہ بھائی انہوں نے کانجے ٹنگنا ہے جڑے ساڑے خلاف ہوندے نا انہوں نے کانجے ٹنگنا ہے اسی اے لازمی سوچ رہنے دیا پڑا سی سانوے کوئی ڈالچ نہیں ہوں دی کہ بھائی کانجے نیتھے آگے بڑے اسی دونوں میں جا کے مجی ٹھوکے کہا رہا ہی اسمان صاحب میں تھوڑا جا تھوڑا جا میں نوں کچھ پہ ساملے کم کہ جی ساڑے کو بندہ آندہ ہے یا نہیں آندہ لیکن ایک آل ہنڈر پرسنٹ ہے کہ ساڑے کوئی منافق نہیں ہے ساڑے کوئی نوز بلا نوز بلا گستاہی ہیں بھائی آپ کا مائک بند ہے خط میں بہت فورم نیچے کمنٹس آ رہے ہیں آپ کا مائک بند ہے آواز نہیں آ رہی ہے میں نے خود بند کیا ہوا ہے بات کریں آپ شاید بھائی صحیح بات کر رہے تھے دوبارہ سے شروع کریں بات اپنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اپنی لائیووں پر بٹھا کہ ان بغیرتوں کو اور مرزے کانے پر موتر شلوار موتر شلوار کہلانا کہلوانا اور اپنے اکبارین کی جو ہے وہ گستاہیاں کرانا ٹھیک ہے جو بھی میرے کوئی الفاظ ہے اچھا ساڑے بزرگان یہ کہہ دینا اینہا لفظ صحیح ہونے تو بانتے نہیں چڑھتا میں کی گرہا اچھا جی اینہا دیا گستاہیاں کروانا جے تسی انہوں فین فالور چاندے ہو چاہ سوچ دے ہو تیو پھر وڈ سب دے اٹھے بھی جراب مرزائیاں نا تسی انجی گلہ کر دے ہو جو پھر تسی پھپی پتہ ہی رہے پوتر ہو تے لقل تی لرد تو اٹھے دے تے تو اٹھے جمنا لے ہیں جنا بغیر تانے تو انوئی تھے پیچھڑے آگے کھوٹ دی رہے ہو بچے ہو تے اوس بندے دی ہم آئید کرنا جدے قائد ہی نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناؤزب اللہ فوتا ہو گئے دے مرزائی نے نبو عددہ بھائی نہیں کیتا میں تھوڑا جب بیزی ہیں ایک دو کام میں منو اج دی رات دی لائیو جڑی ہے نا یہ نا سارے ہن دی پہلے منجی کھچا کا ٹھیک ہے سب تو پہلے اپنے منافقین دی کھچتا یہ نا دستان کے بوندی موکے سرے خلاف براد کے جلائی دیئے بھی توانا میں لاز چڑھے ٹھیک ہے سرپرائز میل سیا جراتی کاشی بھائی میں سب تو پہلے چکڑا ملک کیسے نا ٹھیک ہے تو بات آمن زیر نا ٹھیک ہے آن جی اینا دوں ہم منافقانو نا ٹھیک ہے اینا دی وزرمہ تی دی لان دے نا کہ کٹی رہو بچیو توسی کڑا ان کی کہنے اب مسلمانہ دے بیچے توسی ایک بندہ یا لائیو جتبہ کے کہہ رہے کہ مردینے تو کدھاوہ نہیں کیتا جی کوئی تری پینٹی بندے سوندینے پہ انہا دے دل دے بیچے تھی شکو شباہت باندے پہ کھوٹی رہا بچیو میری برادتے میں تیرہ سوری چیلنج کیتا کہ آت داسنا میں تی نا ایک غلطی کا زالہ کیسر ملک تیری پینٹ زالہ دے بیچوں نے لے ہے کھوٹی رہا بچیا حرام دیئے نسلے بغیر تو پہنچ دو اچھا شاید بھائی اے نا نو اپنے کاشیف بھائی نو شاید پتا نہیں کہ مفتی صاحب جڑا وے فتوہ دے کے گئے انہیں تھے ان دی سٹیٹمنٹ سے اے جی تو وہ سٹیٹمنٹ میں لاؤں ہاں سنو یہ یہ نبی کی سنت بتا کے گیا ہے یہ دیکھا یہ بتا کر گیا ہے کہ دبی کی سنت کیا ہوتی ہے نہیں نہیں چھڑو 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 کیسر بھائی جی یہ جو اس نے بات کیا ہے نا اس پہ مفتی صاحب نے فتوہ لگا دیا ہے کاشیف بھائی تجدید ایمان اور نکاہ بھی گیا اس کو دوبارہ سے نکاہ بھی کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے کلمہ بھی پڑنا پڑے گا اس بندے کو تو یہ جو ہے ہاں بھی آئے انشاءاللہ ہاں بھی آئے کہ اشارت بھائی دبارہ پہ اور اس کو ننگا یہ بندہ ہوگا ننگا نہیں فیر تے وہ مسلمان ہو جائے گا تے حید تے وہ ملہ دے تے جی انہیں کلمہ پڑا آتا تے فیر تے وہ مسلمان ہو جائے گا تے پہلے یہ آکھ فرید یا فرید دے نا نعرے خود ہی بھی لا رہا رہا سی تے اپنے بچے کو ہی نعرے مروا رہا سی کی کہہ رہے ہیں میں کہہ تین ہفتے پہلے نا یہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا تھا اور خود بھی آکھ فرید یا فرید کے نعرے لگا رہا تھا اور اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہا تھا کہ بیٹا آکھ فرید یا فرید کے نعرے لگاؤ اور وہ لگا رہا تھا وہ مزاق بھی اڑھاتے نا آپ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے مزاق اڑھا رہے ہیں ملک ایسر کی بات کر رہا ہوں یہ حسینی صاحب کی برادوے ملے گا یا علیم صاحب کی برادوے ملے گا ملک ایسر کی بات کر رہے ہیں ایسر کی بات کر رہے ہیں ایسر نے نیلے پیلے خنزیر میں بٹھائے ہونا تو جیدو میری مجی ٹھوکے میری ماہ پر انہیک ہوئے اوہ دو منو ختمین نبوہ دیا گئے گی ایک کتے دا انصاف ہے اوہ کل نوہ تمارو بھائی مسلمان کے سرات مستقل سوری سوری یہ یہاں ہے یا نہ ہے بس یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو یا پھر یہ جو الہادیت کر رہے ہیں یہ الہادیت ہے ان کی مسلمان کے لیے اور دوسرا رشتہ کوئی نہیں ہے صرف لا الہ الا اللہ ہے باقی یہ جو منافقت کر رہے ہیں نا یہ جلدی پھڑے جانگے جلدی پھڑے جانگے سب پھڑے جانگے بھی سب پھڑے جانگے بھی سارے پھڑے جانگے ایک تے پھڑے آج جیڑا کفر بول دا سگا آئی تے پھڑے گا ہوتے تے تے فتوہ لگ گیا باقی رہن دا ایک رہن دا ہے کوئی پھڑے جائے گا اُتھے داد کے پھر اُتھے داد کے ایڈے بغیرت ہے گئی نے کہ شاہ صاحب دے بالے چھے بکواسات کر دے نے تو آج تک شاہ صاحب نے سنو روک کے آیا کہ نہیں یار اتحاد نہ ٹوٹے نہیں یار اتحاد نہ ٹوٹے نہیں جو میں نوں کہندے شاہ صاحب کہندے کوئی نہیں خیار لیکن ردے کا دیا نیتے کامنی نوں گنا چاہیے شاہ صاحب دا ہمیشہ ایک آل ہندہ ہے ہمیشہ ایک ڈائلہ ہون بھی کہہ کے گئے چھڑو ہے چھوٹے تھے وہ دینوں ٹنگو انہوں نے چھڑو ہے شاہ صاحب ہون بھی کاشو پایی تھوڑی دیر پہلے کہہ گئے انہوں نے دونوں ٹنگو اے اپرزے اختلافہ چڑو اللہ دی قسموں کہہ کے گئے عثمان بھی میرا ایک سوال ہے اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے کہ جو لوگ اپنے آپ کو پتا ہے ایک ہمارے مسلمانوں میں مقتبہ فکر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے منکر ہے نا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں جی اگر وہ میراج کے منکر ہے تو آپ ساروں سے یہ ایک سوال ہے وہ المصیب نے مریم کیا آسمانوں پہ زندہ چلے جانا وہ کیسے مانتے ہوں گے یہ اس کے بھی منکر تھے میں بتاتا ہوں اس کے بھی منکر تھے ٹھیک ہے لیکن جب آہستہ آہستہ کا دیانیت کا فتنہ بڑھا ٹھیک ہے تب انہیں دلائل دینے دینے میں جب دکت پیش آئی تو موقف بدل کے حیاتِ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ جسم سمیت جانا مانا ٹھیک ہو گیا اور میں اس کے دلائل میرے پاس دلائل ہے اس کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ابھی بھی انکاری ہیں وہ لوگ کس کے انکاری ہاں ان کے ابھی بھی انکاری ہیں جی ان کے ابھی بھی انکاری ہیں لیکن کیوں کہ بھئی ختم نبوت پہ پھر کام کوئی نہیں کرنے دے گا وہ کہے گا کہ بھئی تم اس پر بحث کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارا خود کا عقیدہ یہ ہے کہ جسم سمیت کوئی اوپر جا رہی سکتا تو انہوں نے پھر وہ موقف بدل لیا اور میں جب جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اکابرین کے انکے میں حوالے بھی دوں گا بھئی آپ کی آواز نہیں آرہی ٹھیک ہے تو آواز نہیں آرہی میری آواز نہیں آرہی کشب بھئی جی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کی آواز آرہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے کہ ہم بات چھیڑتے نہیں ہیں نہ کرتے ہیں نہ ہمیں کرنی ہیں لیکن یہ ہے کہ میدان کوئی لگانا چاہے تو لگا لے دوسری یہ ہے کہ بات چھوڑے یار میں کیا گفتگوز پہ اور زیادہ کروں عثمان بھئی بس یہی وجہ ہے نا کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں یہی چیزیں سوچ کے کہ یار پھر جونسا نا ایک بورا اثر جائے گا قسم سے ورنا کون سی چیزیں ہیں جو الحمدللہ اہل سنت والوں کو نہیں پتا کن چیزوں کے بارے میں علم نہیں الحمدللہ ہمارے علماء کرام کو صرف خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار بس وہ جی اتحاد ہے وہ نگے خراب ہو جائے اچھا مرزہی بھی آئی چاند مرزہی بنا کے آئیے نا تے آپس ہے کوئی نا کوئی شاتمیں چھٹ کے دفعہ ہی اندھے نے پھر کہ آپس ہے جی لاتے رہے رہے تے مفتی صاحب نے کہ آئی کیا آئے کہ بھائی سب چھڑو انہاری منجی ٹھوکے رکھوئے انہاری خوش نہیں ہوندے نا کسے گلتے بھی جی اچھا شیعہ کا مام صاحب آئیے جی جناب سلام علیکم کیا حال ہے ہاں ہاں جی اسمال بھائی کیا تھے ہیں الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی قطمین بوت کے حوالے سے ادھر کام کر رہے ہیں لوگ تو کچھ لوگ نہ بیچ میں اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے خلاف کر کے قادیانیوں کی حمایت میں ان کی سن رہے ہیں ان کو بٹھا کے تو میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں دے جی ہم لوگوں میں بھی نا آپ کو پتہ ہم بھی جو کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں میں بھی نا ایک آدمی ہوتا ہے کاملوس نے پوسٹ لگائی ہے شیعہ ریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کافر مشرق تو ہمارا تو آپ ہمیں بھی نا کافی پھٹا پڑا ہوا ہے اس معاملے کی وجہ سے نا وہ وہ تو نہیں ہے کوئی علی بن محمد نہیں ہے علی مسلم ہے نہیں نہیں علی مسلم ہی کہہ رہا ہوں میں بھی جی وہ یہ وہ یہ تو اس سے تھوڑا بڑا چال رہا وہ بھی بنگا لیند سے ہتھ رہا تو ہمارے گروپ میں جو بندی بھی آنے لیں لے دیں گی لیکن ہمارا مقصد دے گی تو اس نے کال نیا یو جا چھوٹ کیا تو وہ پوسٹم پڑا میری اس سے بات ہوئی ہے وہ جناب منکرین عدیث میں سے ہے وہ اصل میں لکھا اس نے ادھر بھی ہے پوسٹ پہ منکرین عدیث وغیرہ سب وہ نا آج کا لیکن آیا ہے وہ کشب بھائی کو پتا ہوگا وہ ایک جو آتا تھا جو کہتا تھا کہ جناب وہ جو نیچے والی جگہ ہے نا اس کو بھی موک آ گیا ہوگا ہے وہ کیا تھا اس کا نام کہتا ہے وہ جائے لفرت کو بھی قرآن میں نا مادلہ وہ ایک نا گروہ نکلا ہے ایک اہلِ قرآنیسٹ ہے نا جو منکرین حدیث ہیں اپنا یا شیعہ مان بھائی مجھے نام بھول جاتا ہے معذرت یار اچھا وہ نا نکلا ہے ایک گروہ اور وہ نکلا ہے قادیانیوں نے وہ کھڑا کیا اس کی ہم نے پوری تحقیق کی تھی کشب بھائی ہوگے ہم ہوگے تو ہم بقاعدہ ان کے پیچھے نا پڑے رہے اور ان کے جو منکرین حدیث کے گروپ ہیں ان میں بھی وہ رہا ہے اہلِ قرآنیسٹ کے گروپ ان میں بھی وہ رہا ہے تو یہ ایک نا وہ نکلا ہوئے گروہ فرقہ کہ جو نا بالکل بھی وہ مانتا نہیں ہے کسی بھی چیز کو اور خود کو نام مسلمین کہتا ہے مسلم کہتا ہے جی ہمارا نام مسلم رکھا ہے بس بات ختم اور کل وہ بات کر رہا تھا کہتا ہے جی صحابہ نے جو ہیں وہ قرآن کے خلاف یہ کام کیا کہ انہوں نے اپنی جماعت کا نام اہلِ سنت رکھا جو آپ کو بھی بتا ہے کہ اہلِ حدیث ہیں وہ بھی خود کو اہلِ سنت ہی کہتے ہیں جو بندی ہیں وہ بھی خود کو اہلِ سنت ہی کہتے ہیں بریلوی بھی خود کو اہلِ سنت ہی کہتے ہیں کیونکہ منصوب انہی سے کرتے ہیں کیونکہ جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو صحابہ کے طریقے پہ چلا تو منصوب اسی جماعت سے کرتے ہیں خود کو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں صحابہ نے یہ قرآن کے خلاف کام کیا قرآن میں تو مسلم رکھا لیکن انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ اہلِ سنت ہاں جماعت رکھا وہ ایک بندہ بھی اج میں بول پڑا کہتا نہیں 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 اب اسے پتا تھا اس کی منجیر ٹھک نہیں ہے وہ بول پڑا کہتا نہیں 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 اصل میں نا وہ باطل پھر کے اس وقت نکل آئے تھے قدریے تھے خارجی تھے موتزلہ جو تھے وہ تھے تو ان کے درمیان اپنی پہچان کہ یہ حدیث بیان کرنے والے اہلِ سنت ہیں اور اہلِ سنت کی اہلِ سنہ کی جو حدیث ہیں وہ موتبر مانی جاتی تھی اور اسی نام سے ان کو یاد کیا جاتا تھا تو صحابہ نے اس لئے اپنا نام رکھا تھا تو جماعت کا نام تو رکھا طریق تو وہی ہو گیا نا تو پھر وہ بول پڑا نہیں تو وہ نا کہہ رہا تھا کہ صحابہ نے قرآن کے خلاف کام کیا حضر میں وہ ایٹھیسٹ ٹائپ ہیں اور ان کا جو ہے وہ کوئی یعنی کہ اہلِ مشکوک آپ کہہ سکتے ہیں ان کو جی صحیح ہے ان کو نا اسمال بھائی بہت سپورڈ کیا ہم لوگوں نے نا بہت سپورڈ کیا ان لوگوں کو لیکن کال جب دیکھا نا ان کی پوست دیکھا یہ سب کٹھی بیٹھے ہوئے تھے جی جی تو کال سے پھر ہم ان کے خلاف بروڑ چلا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے یہ کتھی کے بچے یہ صاحب کو بول دیں یہ خود کافر ہے جی جی بلکل بھائی جو اٹھ کے آکے کہے نا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں سمجھ لو وہ خود ایک فرقہ ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں وہ سمجھ لو کہ وہ خود ایک فرقہ ہے اور فرق پھیلا رہا ہے تفرقہ پازی کر رہا ہے تو اصل میں نا ہمارا کاشو بھائی بھی ادھر موجود ہیں یہ تجربہ ہے ماشاءاللہ اصلاد محترم کے ساتھ رہ رہ کے کہ لوگ ہمارے اندر ایسے ایسے گھس جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کون ہے کادیانی ہوگا آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دے گا آپ کے حق میں بات کرے گا آپ کہے گا واجی 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 آپ اسے چار دن اپنے ساتھ رکھیں گے اس کے ساتھ بیٹھے رہیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا چھے چھے مہینے سال سال روزانہ کے بارہ بارہ گھنٹے بیٹھے رہیں گے نہیں پتا لگے گا تو ایسے ہی ایسے ہی ایسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوگا آپ کے ساتھ بائی بائی کر کے پوری جناب اس نے قرآن بھی سکھا ہوگا کیونکہ یہ پاکستان میں انڈیا میں بہت سی ایسی بوز اٹھوئی ہوئی ہے کہ جو لبرل ہیں اور مولد ہو چکے ہیں لیکن ان کے خاندان میں یا خود ان کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہا حدیث کا تھوڑا بہت نالج اور آ کے وہ بتائیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں دیکھوں میں قرآن بھی آتا ہے اور ان سے پوچھیں گے نا کہ جناب وہ ویتر کی چوتھی رکت میں کیا پڑھا جاتا ہے تو ان کو پتے نہیں لگے گا کہ بندے نے سوال کیا کیا ہے کیونکہ وہ پریکٹس میں مسلمان نہیں ہوتے پریکٹیکلی وہ بلکل فارغ ہوتے ہیں ہوتے مولد ہیں تو چار لفظ جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص آ جانا تو یہ مسلمان تو نہیں نہ ہو جاتا تو وہ گھزے رہیں گے آپ کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو ایسی ایسی وہ منافقت کر کے چوٹ پہنچا کے جائیں گے تو آپ کی سوچ ہوگی ہمارا یہ تجربہ ہے آپ کو کہیں گے کہ میں اہل دیو بند ہوں آپ کو کہیں گے میں تو اہل دیس ہوں میں تو جناب آپ کے ساتھ ہوں بلکل اور میں آپ کے ساتھ ایسے کام کروں گا میں ویسے کام کروں گا اور جب وہ آپ کو ہی جیسے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ اب اس نے کل لکھا ہوا تھا کہ اہل دیو بندی اہل دیس بریلوی مرزائی جیلمی اور جناب منکرین دیس کیا کیا لکھ کے اس نے کہا جی سارے کے سارے گمرائیں وہ کون تھا وہ شیخ یہ وہ ملحد ہیں وہ جو آئے جو اہل قرآنش نہیں نکلے ہوئے جو کہتے ہیں ہم اہل قرآنش ہیں وہ آئے وہ جی بات ہوئی تھی سمان بھئی علی بن محمد سے کس سے علی بن محمد سے اللہ آئیو آتا فیج سے علی بن محمد سے نہیں بات ہوئی وہ کہتے ہیں وہ بھی عجیب بھی خنزیر سا ہے سمان بھئی سپارٹن ہے وہ سپارٹن ہے اس نے پرانی آئی ڈی سپارٹن اور تیرمہ خلیفہ کہتا ہے نہیں نہیں خلیفہ نہیں کہتا وہ امام کہتا ہے تیرمہ امام شیعوں کا امام کہتا ہے کیونکہ وہ امام ایک لیٹ امام تھے نا وہ اب بٹک گئے ہیں اچھا اچھا وہ کہتا ہے کہ میں ان کا امام ہوں تیرمہ امام ہوں میری بیعت کرو آگے شیعوں سارت جتنے بھی ہو اچھا کیونکہ براد آپ کو تو پتہ ہے ہماری براد صرف ان پہ چلتی ہے نا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے براد چلتی ہے لیکن اس نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اب مجھے تیرمہ امام یہ ان کو ستانے کے لیے کہتا ہے یا ویسے یہ اصل میں کہتا ہے نہیں نہیں انہیں ستانے کے لیے کہتا ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ مارا ایک مام آئے گا مارا جمانہ ہی کہے گا مارا جمانہ ہی کہے گا وہ کہتا ہے میں ہوں اچھا 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 ہڑو یار اپنے سے روپے چھوڑتے ہیں بھی واپس مرزئیاں ہاتھی آؤ ذرا مرزئی نہیں مو بھا بھا ایک منٹ اچھا اشیاء کے امام بھائی وہ ایک اور براد چلتی ہے وہ شیعانِ علی والی اشیاء کے امام بھائی چلتی ہے وہ بندے کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ جب اس سے سوال ہوا کہ اگر جو یہ جو جو شیعہ رافدی ہیں یہ صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں تو کیا آپ حضرت علی مرتضہ پہ بکواس کروگے وہ بولتا ہے جی بلکل اس کا یار ہے جو بلکل موجود ہے میرے پاس موجود ہے یار کیا ہوگیا یہ جو جو علی بن محمد ہے نا اس کا ہم پیار اللہ ہم نوالہ ہے تو کیا بولے گے آپ اس کے بارے میں وہ نا دراصل اس کا جو اماموں کے بارے میں کہتا ہے جو شیعہ کے مہام ہے نا آپ کو ویڈیو بھی دوں گا آپ مجھے نمبر بیچیں اور پھر آپ خود دیکھئے گا میرا بھائی نہیں ایسے ہے نا قاسم بھائی میری بار سنے ایک منٹ ایسے ہیں نا نہیں براد آپ ہماری براد کو سمجھے نا ہماری براد صرف ان پہ ہوتی ہے نا صرف ان کے اماموں پہ ہوتی ہے میں شیعہ کے امام بھائی بتاتا ہوں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے الفاظ غلط استعمال ہو گئے ہوں گے لیکن وہ کہنا یہ چاہتا ہوگا کہ میں الزامی طور پر جو ہیں اگر فار ایگزمپل کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چیسے ہم کلڈ بیٹھ ہو رہی تھی تو ابن آدم جو کوئی آئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ بھاگ گئے تھے تو کیا مولا علی اس وقت مجود تھے پاس وہ کدھر گئے تھے یہ ایک الزامی طور پر ایک سوال داگنا کہتے ہیں اسے کہ بھئی اب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں کہ دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ کہاں تھے ایک الزامی طور پر جواب سوال بھئی گستاخیا دون طرف سے ہوتی ہیں بات کو چھوڑ دو بات دوسری طرف چلی جائے گی گستاخیا دون طرف سے ہو رہی ہیں جٹ بھئی ادھر سے بھی ادھر سے بھی تو وہ ایک لگ ٹوپیک کا وہ تو یار تو فائدہ کوئی نہیں چھوڑ دو یار انہوں ٹوپیک نو پلی چھوڑ دو صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ہے مرزایا نے خوش نہیں کرنا مرزایا نے چک کے لے کھوز رہا انہوں پھرو مرزایا بات سے اچھے جونئیئر کہندہ کہ جزو میں رجو انہوں سکولے پیج دھنا تے بیگ چھے دو پیٹ دے کے کال دا تو میں انہوں پچھیا کیڑی برینڈ دے کال دا کرکڑ دے کال دا ہاک کی دے کال دا کرکڑ دا یہ دا جواب نہیں آیا آئی تک پیٹ ہاں تو اڈا گندہ زین مسلمانوں تسیہ اور کوئی پیٹ سمجھ دے اگلا پا ماکہ دو میں میت پائی کرکڑ دے پیٹ لے گے دیتے تسیہ اور کوئی سمجھن دے تو مرزا صاحب نے بھی تے ہی کیا اور ہر چیز ہی انجین دنگ ہوئی جات پہ ہی تو انہوں مسلمان ہم سمجھ نہیں لگ دی مرزا صاحب ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا آپ جب کھڑا ہوئے ہیں جنابے پرشانے ایک لوگ ہوں گے اور ہر چیز انجین دنگ ہوئے گی آپ انگلی بھی لگائے نا ایسے اڈ جاتا ہے ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا ایسے کھڑا ہو گیا آپ جب کھڑا ہوئے ہیں جنابے پرشانے ایک لوگ ہوں گیا اے باہو انہوں باہو اے نہیں سر پہندا ہوئے آن جی گجر صاحب بیٹھا کنی آلے انہوں سزا دیتی ہے انہوں مرزا دن آدھی سزا دیتی ہے یہاں خیر رہی بندہ یار مینو تیری سمجھو دیئر بڑھے رہتی دیکھیں نا وہ مرزا صاحب کی دو میراک کی بیماری ہیں نا اوپر والی ان کو جو دمے ہوتے تھے وہ ان کی وہ ایک پیلی چادر ہے اور نیچے والی مکت میں سے سولہ دن خون آیا ہے ٹھیک ہے نا ٹٹھیںیں لگی رہیں اے تو انہوں مسلمان نے سنو نہیں سمجھ لگ دی مرزا صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے مکت سے سولہ دن خون نکل دا ریا منو تو سی بھی کی کی حال ہے اچھا نا اچھا نا گجر صاحب ایک اور بڑی مزیدی ویڈیو تو انہوں میں آئے سنانا اے نا اب یہ کھا جے مزا نا پہنے باپر سے مرزا سوڑ ہے مرزا دیتو دفعہ مار کھائی ہو مرزا دیتو دفعہ مار کھائی ہو مرزا دیتو دفعہ مار کھائی ہو یعنی وہ کٹھ نہیں زیادہ وہ کبھی کبھار لیکن میں نے مارا نہیں کبھی اپنی بی بی پہ ہاتھ نہیں اٹھائے ایسا حرام زیادہ نا جنہیں اپنے ماں پر انہیں بخشیا انہیں تینوں تے بڑی نو کتے بخشنا سکا جو آپ دے ہو کہ داری رکھنا کیا سارے انبیاء کرام زیادہ سنت نہیں ہے جی جی بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے اس کا ایک پورا ظاہر ہے یہ بہت بڑی مسئیبت ہے ہے اتنے زیادہ بال رکھنا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سان کام ہے اس کو ریگلرلی آپ کو دھونا پڑتا ہے اور جی کجھر صاحب کرو تب سراؤں چکے ہیں ماں ماما بابا ماما اور ڈیڈی انجوائیمنٹ میں تھے اور میں آٹ اپ کا ہوں جس بندے دی منٹیلیٹی ہو سکتی اپنے ماں باپ دے بارے جو دی اپنے بارے جی منٹیلیٹی ہے کہ مزیاں دی پیدا وہاں رہے ہیں تو انہیں ماذا اللہ ماذا اللہ داڑیاں تھے اور نبیاں کے باری پھر اس طرح ہی کہنا ہے نا بغیر تھے اچھا وہ بات ہو رہی تھی شیعہ کا مام تھے ادھر ہے بھئی دیکھو اگر تو گساخی دونوں طرف سے ہو رہی ہے پھر ہم اس کو بھئی بلکل نہیں ٹھیک کہتے پھر تو کام آپ کیا کریں گے کام آپ تو پھر بغز نکال رہے ہیں تو اسی لیے پھر وہ جناب آپ پر حملہ ور ہوتے ہیں اور پھر حملہ ور ہوتے ہیں پھر وہ اور زیادہ صحابہ کی توہین کریں گے اگر دونوں طرف سے گساخی ہو رہی ہے اگر تو الزامی جواب دیا جائے وہ اور چیز ہوتی ہے الزامی جواب کی تعریف وہ ہے کہ بھئی آپ کے گھر میں کے خسم کے جو ہے نہ وہ دلیل دینا اس کے گھر سے دلیل دے کے اس کو لا جواب کرنا اس کے گھر سے دلیل دے کہ جو چیز وہ مانتا ہے اس کو دلیل وہ دے کے تو اس کو لا جواب کرنا لیکن اس کے الٹا الزامی طور کے اوپر جواب دیتے ہوئے گساخی کر دینا یہ بالکل غلط ہے اس کے بالکل ہم حق میں نہیں ہیں ہاں مجھو ہیں وہ دیکھیں کتنی جگہوں پہ الزامی جواب دیتے ہیں یعنی کہ وہ الزامی جواب ہوتا ہی وہ ہے کہ یعنی کہ کوئی چارہ نہ بچے اگلے کے پاس اس کو تسلیم کر لینے پر وہ مجبور ہو جائے دیکھیں تو اگر وہ مجبور ہی نہ ہو بلکہ دونوں طرف سے گساخی ہو جائے تو یہ بات تو غلط ہے جی جیٹ بھائی آپ نے وہ بھی ایک ویڈیو چلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ظلفیں اور وہ کہتا ہے یہ جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے کہتا ہے آپ اہمیں سمجھتے ہیں یہ تو بڑی مصیبت ہے دونہ پڑتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ظلفیں اس کو تشبیح دیا اس نے کہ اس کے ساتھ ایک جانور کے ساتھ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جانور پالا ہے اور پھر اس کی فاضد کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کو جناب دھونا پڑتا ہے جیسے جانور کے ساتھ بندہ رکھے تو اس کے ساتھ جو جو کرتا ہے تو مواز اللہ اور الہاد کسے کہتے ہیں ملہ تو کسے کہتے ہیں کسی کو اس کے ساتھ آپ یہ بھی جوڑ لیں کہ اس بندے نے خالی داڑی شریف کے بارے میں نہیں بکواس کی اس نے میرے آقا کی جو نماز میں سنتے ہیں نا ہیں جی فرائز کے بعد جو ہم سنتے پڑتے ہیں فرائز سے پہلے ان کو بولا ہے وہ بھی جو ہے نا وہ بھی فضول نماز ہے بس ہیں جی فالتو ہے فالتو ہے فالتو ہے فضول وہ یہ نا فالتو ایک چیز ہے فالتو اور اس نے فتوہ دیا ہے فتوہ دیا ہے کہ فالتو وہ ہے جناب کے جس کا جناب کوئی لینا دینا نہیں ہے دین اسلام سے ماز ہے یعنی کہ ان کا کوئی مسلمانوں سے لینا دینا نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام اپنی طور سے ہی وہ فالتو پڑتے ہیں کہتے ہیں یہ سنت کا جو لفظ ہے یہ بات کی اجاد ہے یہ سنت کا جو لفظ آیا ہے یہ بات کی اجاد ہے جبکہ صحابہ اکرام کی تواتر کے ساتھ احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے سنت مبارک کو سنت کہہ کے صحابہ نے رائج کیا اس کو صحابہ میں اور بتایا کہ صحابہ یہ تو یہ تو میرے نبی کی سنت ہے اور سنت کے لفظ بھی مجود ہے یہ بات کی اجاد ہے لکھ دی لانت بہی ہے دیو پر مجھے نا وہ بالوں سے یاد آیا عثمان پہ ہی ایتھلے ایک زین خان صاحب آئی نے کہہ رہنے یہ لیجڈ بندا ہے مرزا جونئر جڑا ہے نا ہدھے بارچ کہہ رہنے لیجڈ بندا ہے اس طرح لیجڈ بندا ہے کہ کہندا ہے تو ہی تو بعد اسلام دے وچہ نا منو سیکس ایڈوکیشن بڑی پسندہ پھر ایک کہندہ ہے مرزا جونئر کہندہ ہے اورل سیکس کی کوئی ممانیت نہیں ہے جنت میں عورت جائے گی زین خان صاحب آپ کی والدہ کو ایک سے زیادہ مرد ملیں گے اگر وہ خواہش کرے گی آپ کی والدہ اگر خواہش کرے گی اس کو ایک سے زیادہ مرد ملیں گے لیجڈ بندا نا تو اڈی مہانو چار تو زیادہ خسم دل آرہا ہے تدہ ہی لیجڈ کہہ رہے ہو تو سی تو رفتے ہو فیک آئیڈیا ہے یعنی فیک آئیڈیا نے اندھا کہو آو مائک تھی آکے گالشال کرو کدی بھی نہیں آن دے نا مناحل شاد نا یا زین جی 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 بلکل بلکل ہے فیک ہے لیکن اسی تو میسج کنوے کرنا ہے نا ساڑھی براڈ تو تو نہ تو سجھ جاوے نا امیدہ اچھا بات میری واضح آرہی نا ارسلان بھائی میری واضح آرہی اچھا وہ نا ایک نا اس کا فتوہ ہے جناب زیر ناف بال کے حوالے سے تو وہ کلپ لگا کے نا میں نے بڑا مرضیوں کو توتا لگایا گروپوں میں تو میں نے اس نے صریح واضح جو ہے وہ اسلامی تعلیم اور علماء کے جو فتوہ ہیں زیر ناف بال اتارنے کا جو طریقہ ہے تو اس نے اس کے بلکل خراف وہ بات کی ہوئی ہے میں آپ کو نا ابھی جو ہے نا آپ بات کریں میں کلپ ڈھون لوں پہلے پھر کلپ ڈھون لے تو میں نمان بھائی آئے نمان بھائی روشنی پاؤ ذرا جونئیر تھے چھڑو جی نمان بھائی دے مرکہ مرزا اے جی جلالنا اے مناخل شاہ صاحب آسان آخر یہاں کہ اے جلالنا بندہ اچھا آ پھر سنو تو سوا جواب دے مناحل صاحب جس سے آپ نے اس اس نے اپنے آپ جس میں اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعوی کیا ہو دیکھیں اس کے اوپر غاملی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب اس کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں ان کا بھی موقع یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیئے پلس مسیح معود ہونے کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا یہ سارے دعویٰ کی ہیں اور ایک ان کا گروہ بھی لہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتے ہیں جی مرزہ انجینئیہ دا کوئی فالور رہا تھے اٹھے جاؤ تو سمجھاؤ کہ مرزہ اے اکادیانی نے تنبوت دعویٰ ثابت ہے نہیں جی انہوں تسیر والی اللہ مندے ہو تو اپنے والی اللہ پہلا بندے دا پتر ثابت کرو آکتے ہیں جی انہوں مسلمان ثابت کرو تو اٹھے آو ذرا اے مناخل اشارت فلان 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 ہے جی اچھا جی آپ کی آواز ایک کی آواز ہو رہی ہے آپ کی آواز مرزہ صاحب کی طرح ہے لیکن کام کام اچھے نہیں چاہا جی جی آپ اوپر آکے بتائیں نا ہمیں یہ جو مرزہ صاحب نے مرزہ کا دیانی کو میں نے سنا ہے کہ کافر بھی بولتا ہے لیکن ساتھ میں یہی بولتا ہے کہ اس سے نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے جی تو آپ آئیں اور ثابت کریں اوپر آکے کیا واقعی ثابت نہیں ہے چلے شعبہ سے مرضیو ایک زین خان مرضی اور ایک مناحل شاہ مرضی اوپر آئیں اور اپنے بڑے اپنے بھائی کا دیانی جو ہیں ان کو سچا ثابت کر دیں یا پھر ان کو اچھوٹا ثابت کریں ہاں جی آئے آپ جی پلیز اوپر آئے it will be known in the grave who is right and who is wrong ڈی آئے آپ ایک بڑے مردائیاں دے شکر دو اتھے ہو میرا پتھر ہے اپنیا بھائیتیاں ثابت کر ہوتے آکے ساڈے کو تا سارے ثبوت پہ ہے کوئی والا مرگو کے موقع دیں ملے گا انشاءاللہ جی لو جی ایک اور سواللو جی شراب بندہ پاک نہیں جے اہمان لگا لانتے آج تو مرضیو اور ساں سارے شراب پیدنی گے اپنیاں ماما پیانا نو پیانی جاگے اپنے پیوانوں ماوانوں پہنانوں سارے انو پیانے جاٹ پائی اچھا سناؤ فید سراب نہ حرام ہے لیکن شراب جو ہے وہ ناپاگ نہیں ہے شراب جو ہے وہ ناپاگ نہیں ہے یہ ہے ایوہا اللذین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان جی اے اس تو بات ماشاءاللہ آیت بھی ہے تیل میرے دیل سوال ضرور پچھا جائے شراب پا گیا ہے کہ نہیں جی جٹ پائی جٹ پائی میں لاغ دا مرزائیہ نے کہتے مطاب دا گانا سون لیا نشا بوتل میں ہوتا تا بوتل جھوم تھی میں لاغ دا انہیں بھی ایک گانا سون لیا جیدی بناتے کہہ رہے آستقفر اللہ استقفر اللہ قدائے حرام زیادہ آئے بندائے اپائی جی لوکانو پتہ ہی نہیں کیڑی بلا آئے ایت اللہ او جی کوشیاں سون لوں سنو جی سوال یہ کہ کیا ماسٹر بیشن حرام ہے جی نہیں یہ حرام نہیں وہ ہے اورل سیکس کا ایشو بھائیو اسلام میں ایس سچ اورل سیکس کی کوئی ممانیت نہیں آیا ہاں پھر ہاں جی کچھ ایسا ایسا میں نے ایک نسل فراہی نہ کریں اسمان اسمان پہ بیٹھے نے تے کتم نموت پہ بیٹھے نے ایت تے نا ڈیش ڈیش یین اہو کرائیں اپنی پینٹ میں اس کر کے بڑے پہ ہی نے اینا میں بکواس نہیں کر جا کرنا ہی نے تے بکواس کرنی باندھی میری زہا صاحب آئے نہیں تو زہا صاحب کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام جی زہا صاحب جی سر کیا حال ہے ماشاءاللہ آپ کے اچھی گفت بھوئے جی سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے پس ٹائم آپ کے پلیٹ فرم دیا مردہ جیل میں جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے یہ اہمی بیوکوف ہے چونکہ جو ہم اہل سنتوال جماعت سے جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں ہمارا قرآن اور اردیس کے والے سے جو اتنی زیادہ سٹڈی جو عام پبلک ہے ان کی اتنی سٹڈی نہیں ہے تو یہ مردہ صاحب جو ہے نا یہ اپنی وہ سٹڈی کی انہوں نے جو بھی کیا ہے تو وہ آکے جو عدیسیں بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے اور جو باقی جو بزرگان دین اور صفیہ اکرام نے جو اسلام کی حدمات کی ہے نا وہ ساری غلط ہیں اس کے بکاؤں تو یہ لانتی انسان ہے اس کو تو سننے ہی میرے خیال میں بیوکوفی ہے جو بندہ قادیانیوں کے خلاب مطلب قادیانی کے حق میں کوئی ذرا برابر کوئی قطرہ برابر بھی ان کے مطلب حق میں بولتا ہے نا اس سے بڑا جہانمی دنیا میں کوئی نہیں ہے اس پہ دنیا اور آخرت کی لانت ہے قادیانیوں کو تو بلکل حق ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں بولنے کا میری ان سے کافی پتفٹ بیٹھ ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کس لحاظ سے آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلئر کرتے ہیں جو جو مرزا لانتی ہے آپ کا یہ کمبخت ہمارا کانہ دجال اس کو آپ کس حوالے سے مسیح ملود نعوذ باللہ وہ بولتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں تو میں تو ان کا نام ہی نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ ان کے ساتھ بیعث مباسی کرنا یہی مطلب وہ اپنا نا ایمان خراب کرنے والی بات ہے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی جو ہے نا وہ اس حوالے سے قرآن و سنت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اس کی سٹڈی کریں اور جو بھی بندہ اس حوالے سے بات کریں نا ختم نبوت پہ تو ہم پورے مطلب دلائل دلائل اور دلیل کے ساتھ اور اپنے مضبوط عقائد کے ساتھ اس کا دفعہ کریں وہ اصل میں خاص کر یورپ میں کینیڈا میں امریکہ میں اور یورپی یا نہیں بھئی آپ کنٹینیو کریں ہاں جی وہ یورپ میں پتہ ہے ہمارے جو لوور ایڈیا نا گجرات پیسلاباز یہ پنجاب سے موسٹلی وہی لڑکے گئے ہوئے ہیں جو بچارے آن پاڑا ہیں جن کو اتنا دین کی سمجھ نہیں ہے تو وہ ان کو وہ مطلب نہ پسلا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں تو یوں ہے حضرتی سالہ السلام کا ثابت کریں کہ وہ نعوذ بللہ انہوں نے مفاد نہیں پائی ہے یا ثابت کریں ان کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ وہ بچارے گمسم ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہے اب میں نے ایک قدیانی کو بولا اگر آپ ایسا قرآن پاک میں سے اگر ایسی چیزیں نکال گیا آپ اپنا من گڑت جو ترجمے آپ نے کی ہوئے ہیں جیسے یہ لانتی مرزا کہتا ہے کہ وہ دیکھیں جی وہ جو قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے ہیں اس میں تو کوئی ایسا بات نہیں ہے وہ جو انہوں نے ترجمہ کی ہے حتم نبوت میں وہ صحیح ہے ایک قدیانی کو میں نے کہا ہے ان کا وہ رہ برد ہے ربی جو ان کے کمینے اس کو میں نے بولا یہ بتاؤ اگر آپ ایسی بات کر رہے ہو نا کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ یہ جو گنتی ہے یہ زیرو سے کیوں شروع ہوتی ہے مطلب ایک سے شروع ہوتے زیرو سے کیوں نہیں کرتے آپ کیا آپ ہنڈرڈ سے واپس کیوں نہیں آتے یہ جی لوجک نہیں ہے میں کہے تو ایسی لوجک میں اگر آپ بلٹے بلٹے سوال کریں گے نا شیطانوں والے تو اس کی جواب بھی آپ کو ایسی ملیں گے قدیانیوں کے بارے میں ایک چیز مطلب یہ پتھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا تفسرہ کیا اور ایک بات مجھے بڑی آپ کی پیاری لگی کہ جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو کہ نام قرآن اور حدیث کا ہی لے گا مرزا قدیانی ہے وہ کب کہہ رہا تھا کہ میں جناب تم کو دلیل جو ہے وہ آپ کو میں بائبل پڑھاؤں گا میں آپ کو انجیل پڑھاؤں گا وہ بھی یہ کہتا تھا سارا یہی لیتا تھا دیکھو میں آپ کو قرآن حدیث بتا رہا ہوں اور جو مصہوم لوگ ہیں سادہ فہم لوگ ہیں وہ اس ڈائلگ بازی میں آ کے قرآن حدیث کا سن کے تو جناب وہ سامنے قرآن اور سامنے حدیث جھوڑ بول دے گا مرزا قدیانی بھی یہ کرتا تھا قرآن مجود ہے حدیث مجود ہے جھوڑ بول کے لکھ دے گا بھئی کس نے پوچھنا جب کوئی پوچھے گا میں کھڑ میں وڑ جاؤں گا مجھے کون پوچھنے والا ہے میں جو مرضی کروں ہمارے ساتھ سادہ محترم مجود ہیں تو یہ منحل شاہ کوئی آئی ہیں یہ بات شاید منحل کیا نامین کا یہ بات کرنا چاہ رہی تھی تو عجیف سادہ محترم آپ گفتگو کی جائے گا جزاک اللہ جسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام ورحمت اللہ برکس مناحل شاہ کون ہے ان کو پہلے بات کر لیے دیں نہ کریں اچھا گزارج یہ ہے کہ قادیانی یہ جو مسئلہ چھیڑتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئی ہیں تو یہ ان سے پوچھیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں اس کا مرضی قادیانی سے کیا تعلق واسط ہے مرضی قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا یا وہ انسان ثابت ہوگا یا انسان کا بچہ ثابت ہوگا یا وہ انسان ثابت ہوگا یا انسان کا بچہ ثابت ہوگا یہ دوبارہ اوپر آئے ہیں کوئی فیک آئی ڈی لگ رہی ہے مجھے اور پہلے بھی کوئی بات نہیں کی اب بھی اوپر آگئے ہیں ان کو کس نے لیا ہے کال پہ بات کر رہی ہے بات کر رہی تھی بابر بھائی نے اتار دیا ہائے بابر بھائی چھلے بیٹھے کیوں کر رہے ہو نہیں نہیں کال پہ لے لے ہاں لوگ کوئی بات نہیں اگر کوئی پہلے ماری آتی کوئی بات کرنا چاہتی ہے کوئی مجھتا ہے شاہ صاحب گزارے یہ ہے کہ مرزا غلام قادینی جو ہے وہ پوری زندگی وہ حرام کاریاں کرتا رہا جی اس کو پہلے کوئی ایک شریف انسان تو ثابت کر لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور مرزا قادینی مسیح بھہود ہے وہ بھائی حضرت عیسیٰ فوت ہوں زندہ ہوں وہ کچھ بھی ہوں زہر صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں زہر بھائی اپنا بھائی اسپاتھ کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسے تعلق کیا وہ تعلق بھی تو بتاؤ نا بھائی وہ پوری زندگی زنا کاریاں کرتا رہا ہے رنگ برنگی اس نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھی اپنے پاس ہاں جی لڑکیاں اس کے سامنے ننگی ہو رہی ہیں زنا کاریاں وہ کر رہے ہیں اور شرابیں وہ پی رہے ہیں رنگ برنگی وہ شرابیں پیتا تھا کبھی ٹانک وائن کبھی پورٹ وائن کبھی سٹرینس وائن کبھی کولا وائن کہ اس کو وہ جناب غلط کاریاں کروانے کی عادت پڑی ہوئی تھی لواتا تو وہ کرواتا تھا جو دنیا کا گندہ کام وہ کرتا رہے لو جی وہ مسیح مہود بنگی اور پہلے اس کو ایک شریف انسان تو ثابت کر لو مردیو لا خدیل آنا تھے بھئی تو اڈے تھے اور کوئی کم نکا دیانیوں کو اپنی برادوں پہ بیٹھ کے بس چوبیس گھنٹے جیزہ تیسہ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں فوت تو ایک نپ کے رکھی ہوئی یہ نا اگلے بندے تھی سن دائی نہیں ہاں جی تو اگر کوئی دوست پہلے تو جایا نہ کرے ان کی برادوں کے اوپر میرے بند نہیں اور اگر کوئی دوست کبھی چلا جائے تو کم ات کم یہ بات تو ان سے پوچھے نا کہ دیکھو جی حضرت عیسی علیہ السلام کے زندہ ہونے یا مردہ ہونے کا مردے سے کیا تعلق ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں جی اپنا فرقہ بتاؤ جاتے ہی پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے فرقہ بتاؤ تو آپ نے یہی بات کہنی ہے کہ بھئی میں اگر فرقہ بتا بھی دوں تو کیا مردہ کادیہ نہیں سچا ہو جائے گا اس سے اپنا فرقہ بتاؤ جی یہ کون تھی سوال گندم جواب چنا ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں تو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں بھئی یہ سارے کام ہو جائیں ثابت لو جی اگر آپ نے فرقہ بتا دیا آپ نے کہہ دیا جی میں وابی ہوں آپ کو یہ اللہ ذاتیمہ محمد رضا کے فتوے لاکہ دکھائیں گے دیکھو جی تمہیں تو مولوی احمد رضا نے وہ کافر کا ہے تو یہ دیکھو تو آپ نے پھر بھی یہی کہنا ہے کہ بھئی چلو یہ فتوہ ہے تو یہ فتوہ کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ مردہ کادیہ نے سچا ہو گیا اب کوئی طریقہ بھی تو ہو نا جناب بہتہ نہیں کادیہ نیت کون سے نسل کی گاس چرتے ہیں ایسے دماغیں ان کے ہواہ ادھر کی چلے ادھر کی چلے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو اپنا فرقہ بتاؤ دیکھو نا تم نے فلان تم کو کافر کہتا ہے فلان کافر کہتا ہے بھئی اللہ کے پٹھو کوئی اقل کے نا کھن لو شاہ جی آئے نے شاہ جی کیا عمر شاہ شاہ جی کرو کرو میں سونتا ہے شکر شکر اللہ سونے دا مناحل شاہ لکھ رہی ہیں جی اوپر کال پہ آجیں جی کال پہ آجیں کال پہ آجیں تو جو بھی دوست جاتا ہے پہلے تو جایا نہ کریں آپ حضرات جاتی ہیں وہ ان کی برادیں جو چمک اپس دیں گے تو آپ جانا چھوڑ دیں گے تو بس خود ہی ان کی ختم ہو جائے گی اگر چلے ہی جاتے ہیں تو کم کم کوئی ہوتے ہلا کر کے تے یا ہونا ہلا مچا کے تے یا ہونا ہونا دے امانہ دے بچا گھلک جائے تو دی کچھ کر کے نہیں یا ہونا دے کوئی گھو کوئی بن کیوں تے پھر بے کے سن دے رہندے یہاں تے بہندہ کوئی توکی نہیں بندہ پھر یہ اہمی بہندے ہو جس کے کوئی جو پیٹ میں درد ہے اس کو ہماری برادوں پہ لائیں اس کو پھر اس کا علاج کریں گے کوئی دوائی شوئی دیں گے کیا اور کوئی بات کر لے شاہدی آپ کوئی بات کرنا آپ کوئی بات کرنے تھے شاہدی آپ کر لے بات احمد سلطان صاحب آئے ہیں جناب کوئی صاحب کنے کوئی پیسے جمع ہو ہو گئے رمضان بھی ہیں انوال ہے میں کیا جی پیسے جھے انہیں کو جمع نہیں ہوئے کہ جدے نالم ہیں کار دیا نگا دیا بجنگا خرید سکا کی کرا کیمتیں بڑھ گا انہیں لائیں گا کنسٹرکشن بھی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایٹاں بھی مہنگی ہو گئی ہے شلوار نہیں شلوار دی قیمت ہونے گا کنسٹرکشن بھی مہنگی ہو گئی ہے کہ ایٹاں گارا ہاں تروپے واقعی مہنگی ہو گئی ہے بھائیو سوئی بھی ہونا بابا ان چیئے ہو تیہون جوڑی تو آنو فکر کیوں پہ گئی ہے تو آنو وہ جوڑی حویلی بنانی تھی نہیں حویلی نہیں باجی حریر نہیں ہمارے سلطان میں تھلے بیٹھا میں تنو بتانا میرا اے وہ جنہیں تروپے بات ہمارے وہاں سوئی بھی اپنے کونو تندازے سارے پھڑے جاؤ گے سارے پھڑے جاؤ گے میں صرف نا چینج کیتا ہوا آئی ڈی میری یوہی ہے تنو بتا میں کوئی ہوں مجھے نہیں پتا تم سب کی آوازیں ملتی ہیں سارے پینڈو ٹائپ پروڈکشن ایک میں ایک گال سنو نا احمد سلطان صاحب اسیدے پھڑے تاں جاؤں گا کہ یہ تو آڑے کار بڑھاں گے اچھا پھڑے تاں ہی جاؤں گا ان لوگ یہاں آئی نہیں سکتے انپر جائے لوگوں کیسے آگے کینیڈا انپر لوگ ہو تم لوگ کیاں سے کینیڈا ہو گے نیدا بھی تیک کینیڈا ہوں میں تینوں پتہ کینیڈا دے بھی چیئی ہیں احمد سلطان میرا نہیں کون پر تیکسی ڈرائیور ہوگا کیپ ڈرائیور ہوگا میں صاحب باظر ہوں تو صاحب باظر کے خلاف کیا کر سکتا صاحب باظر تیرا میں صاحب باظر کردانگا تین مجھے دستانگا احمد بھائی احمد بھائی مجھے دیکھوں سوری جی آپ کینڈا میں کیتا رہو میرے بتاؤں ماں بھی آیا تو میٹا ہاں ہونداز تو کینڈا کتا ہے میں ہون ہی آیا نا بہتر گالے آتے ہی میرے قدموں میں گر جاؤ گے تم اپنی شکلیں تو دیکھو نا بھانگیوں جیسی شکلیں تو میرا بہتر جا دیکھو نا بھانگیوں جیسی شکلیں میری آفیسر لائک کولٹیز ہیں تم لوگ سارے ٹیکسی ڈرائیور جو ہوتے میرے ساتھ تھوڑی سی بات تو کار دھرا یاد جی مفتی بھائی شادی ایک مرد دھرا انہوں پچھان دے سیئے نوبتا ہوا تھوڑا احمد صاحب اے دستو اے جڑا توڑا کتا لندن چے بیٹھا ہوئے میرا کتھ ہوں یار ہور کی دھا ہوئے میں کوئی کاجہ نہیں تھوڑی ہاں شادی 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 او شادی استاد محترم گالک کارلین دو او نا پتہ یہ تھا نو اے لانت پاچھ ہڑتے ہوں دینے اچھا احمد سلطان کی نظر مفتی صاحب اچھا یار مجھے سچی سچی بتانا کیا درگٹ نا کیا ہوئی تھی مردے قادیانی کے ساتھ اس کے مقد سے سولہ دن تک خون آتا رہا وہ کہتا ہے یہ میرا موجز ہے نشان نمبر پچھاسی جے جے کیا درگٹ نا کیا ہوئی تھی ہو سکتا ہے مفتی صاحب ان کو نا ہلسریٹیو کولائٹس ہو پائلز ہو ہیمورویڈز ہوں نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لاش نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا ہو مجھے کیا پتا نہیں مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا مجھے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا نہیں فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمیں ذرا کنفرمیشن ہو جائے گی باقی مردہ قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقتے کم بیا کرو کہیں تو انوی جو لیے بواسیر نہ ہو جائے اوہ نہیں بواسیر اچھا بواسیر مینو ہوگی تو مینو مسیح مہد من لیں گا ہو سکتا ہے کی کنا پھر اچھا جید ہے جید ہے جید ہے بواسیر ہوں یہ تسیح اکھا مند کر کے انو مسیح مہد من لیں دے تو اسے بھی کہہ دے بنا جی موجزہ ہو گیا کہ اوہ ہی تے کہہ رہا کہ جنہوں پواسیر ہوئے تو کہو یا میرا موجزہ ہے لہذا جی مسیح مہد من لوں جی مسیح مہد کر سکتے ہیں کیوں نہیں آپ آپ کے اچھے خاصے فالورز ہیں وہ مان لیں گے نہیں نہیں تم اپنی سناو میرے فالور تے ہیں کوئی نہیں تے میرے فالور منن نا منن نا شاڑتن میں تو نہیں ہوں میں تو گستاخوں میں شامل ہوں گا نہیں میں تو تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو مردے کی پوچھ رہا ہوں تمہیں تو نہیں میں کچھ کہہ رہا ٹھیک 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 میں نے بیسے کہا ہے وہ اسلامی قربانی کے قادی یار محمد کبھی تم نے پڑی ہے اسلامی قربانی میں نہیں پڑی قادی یار محمد کو جانتے ہیں میں کائن لوگ کو جانتا ہوں یہ تو آپ چھل چھل میں بتا رہا ہوں نا یار میں کہا ہوں تو ہے بھی ایسا کہ محمد کب پوچھ لیا کر یہ کون ہے پوچھ لیا کرنا مجھ سے تو پوچھنا بھی تمہیں آرام سے کہتے تھے نہیں مجھے پتا نہیں ہے بھئی نہیں پتا تو اگلے بندے کو کہہ دو بھئی تو بتا دے مجھے نہیں یار آپ لوگ سپیشلسٹ ہیں چیزوں میں تو پوچھو پوچھو نا ذرا پوچھو ذرا قادی یار محمد کون تھا مجھے کیا پتا مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھ لو مجھ سے پوچھیں جو تھا وہ ریڈ کلیف کون تھا مجھ سے پوچھیں کوئی جو تھی وہ پوچھ تو تھے نا قادی یار محمد کون بل گیٹس کون تھا چلے یار پوچھ لے مجھ سے پوچھ لے آپ بتائیں قادی یار محمد کون تھا یہ قادی یار محمد وہ تھا کہ مردہ قادی یعنی جب نماز کے لیے سجدے میں جاتا تھا نا پیچھے سے آکے چھے انچے کی انگلی گسیڑ دیتا تھا وہ تمہاری کتاب میں لکھائی مردہ تمہاری کتابوں میں لکھائی آپ لوگ مدارس میں یہ ہی کرتے ہو مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی آپ مجھ سے وہاں پکڑے گئے تھے نا لوگ یہی کام کرتے ہوئے کہ ہاں قادی یار محمد کون قادی یار محمد کم جس سے نہیں نہیں آپ کے مدارس میں لوگ پکڑے گئے ہیں نا وہاں پنجاب میں کہیں وہ یہی کام کرتے تھے اچھا وہ در انگلے دے رہے تھے وہ بھی مسیح محمد بن گئے ہیں جس کو انگل چڑتی ہے وہ مسیح محمد بن جاتا ہے آپ تو یہی کہتے ہیں جو انگل دیتا ہے وہ تو پھر قادی یار محمد ہوا کہ آپ اسی طریقے سے مرید بناتے ہیں اچھا سچی سچی درسیں ذرا سچی سلطان یار یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو سولہ دن تک اس کی مقص سے خون آئے یہ انگل کی وجہ سے آئے یار جولیت کی طاقت کے ظاہر کی وجہ سے یہ رولا یہاں پہ پڑ گی تو موز ہے آپ کو بتا رہے ہیں ہم وہ اظہار بن گئے اچھا نہیں ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ رجولیت کی طاقت کے اظہار کے بعد انگل چڑھنے کی وجہ سے آئے گئے قائد پوسیبل قائد پوسیبل قائد پوسیبل ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی تھی ہو سکتا ہے کہ مرزا کہا دیا نہیں چونکہ دن اور راست ہو ساتھ وہ ٹٹی موتر آنڈا ساتھ ٹٹییں یہ نہیں کر کے اوہ دی وجہ تو آیا ہے اے روڑا پہ آگیا ہے چار پانچے چیزارہ لگیں گا اس نو جنرلہ جڑا جسی بیماری تا ذکر کر رہے ہو اس نو ڈائریا آنڈے نے ڈائریا 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 بابا سیر کی جو علامت گھل کھا کرو گل کاند کہ جس کو ڈائریا ک بار تو کب بز کیوجات سے ہوتا ہے یہ بابا سیر تو مردہ خ جاندہ جاند کومlo שהוא پیچ مال ہاتھ تھا نالا اس کے ہاتھ میں رہتا تھا ہر ٹیم اس کو بابا سیر کہا یہ اس نے گپ ماری ہے اسئم میں دیکھیں مفتی چاکا میں تھوارے بڑے پتے کی کہ میں ہوں پڑا لکھا بندہ مجھے اپنے گروپ میں شامل کر لیں فائدے میں رائیں گے لڑیں گے تو ویسے قائدے منی رائیں گے فائدے منی رائیں گے نہیں گروپ میں تو وہ دو شامل ہوئیں گا جدو تو باجیدہ رشتہ دیں گا نا مجھے یہ ہوتا نا آپ پیٹر بنا دیں اپنے نا 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 مفتح چاہتی نہیں کسے نو پائی پہلے رشتہ دے پہلے رشتہ دے تھے پھر بات پھر شاعر ہی ٹور گئے رشتہ دے میں آنا نگل ہے احمد سلطان صاحب جس سے گھر کی تمہاری آواز کٹ رہی ہے احمد سلطان صاحب آدمی تھا احمد صاحب ایک خاص آدمی تھا دنیا میں کہ جس کے گھر کی مرگیاں بھی عربی بولتی تھی یار اچھا سنائے آپ نے یار مجھے نہیں پتا یہ آپ لوگوں کی وہ کہتا ہے بڑی پڑی مرگی تھی مفتی صاحب واہ اس کو عربی بھی آتی ایسا ہے بات سنے ذرا اکھل یہ ہے کادیانیوں کا ڈرام ہوتا ہے اب بات ادھر کی ہو ادھر کی ہو یہاں اس کا فرقہ پوچھیں گے یہاں اس کا جناب پوچھیں گے کہ کیا اس کا نام ہے یہ ملک کونس ہے شہر کونس ہے یہ دیکھیں ابھی رشتے کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے شاید کہ دور تو نہیں پڑے گا ہاں اچھا 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 سلطان تو کونسا لگت ہے تمہارا یار میں تو جوتا ہوں ہمارے وہاں آپ طرح آپ لوگ کی طرح کے کالے لوگ نہیں ہوتے ہیں جہاں سے میں ہوتے ہیں کالے قسم کے عزیب قسم کے مجھے شادی بھی نہیں ہوئی ہے ڈی فارمڈ ہو گی بھی نہیں تم اپنی شکل تو دیکھو رہا ہاں شاکل جا کردے ہیں تمہارے گے تینوں کے دریشتہ اچھا اچھا احمد سلطان ہر ایک لوگ کہہ گا کہ اپنی شکل دیکھ دیکھیں نہیں ہوندیں اپنی بہتدانی جا کر ٹک ٹک دیکھیں ہے جرح ہوندو خود ہوندو خودstars خود ہوندو خود کھودوب کھانا جہاڑا ہے جہا رہی ہی بھگو ہے ہی کا جار اور نہیں اسے مرزا کاردیانی نے مرزا کاردیانی نے شیعہ نو کڑیاں بیچیاں سے گوبردیاں تھاپیاں لا تُو کتھے یار شیعہ نو نے اپنی اپنیا میں شیعہ نو کا مرزا کاردیانی نے کنجلیوں نے مرزا کاردیانی مفتی صاحب آپ پہ کیس ہو سکتا ہے جب آپ بیجو گے تو میں اوپر بھی لیڑ جوں گا تم بیجو سی تم بات کرتے ہو نا تمہاری مو سے غربت ٹپکتی ہے کہ تم غریب ماں باپ کے بچے ہو میں پڑے لکھوں کا جو دیو بچا پڑا لکھوں کا پڑا لکھا بچا اچھا یار سلطانہ اچھا سلطانہ کسی موضوع پہ بات کریں بیٹھ کے جی مفتی بھائی چلو بتاؤ موضوع آئی تمہارا تمہاری مرضی کا موضوع مفتی صاحب میں بتاؤں یہ ہم وہاں پہ تھے نا ہمارے وہاں ہوتے تھے سرونٹ کوارٹرز پہلے موضوع پہ بتاؤں پہلے ایک موضوع بتا دے تو اس کے بعد پھر بات کر اچھا کیا موضوع ہے موضوع یار یہ جو آپ کہہ رہے تھے وہ ٹٹیاں ڈائریا ٹٹی ٹٹی موضوع رہ لے ٹٹی پہ بات کر لے ٹھیک ہے موضوع ٹھیک ہے آپ دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہو ٹھیک ہو پہلے تو موضوع آجتا ہے کر لیے ٹھیک ہے نا قبول ہے نا تمہیں آپ دن میں مفتی صاحب کتنی مرتبہ کرتے ہو کوئی یا ٹھیک ہے موضوع میں نا شیڑا ہوں موضوع ہو گیا ٹٹی ٹٹی ہو ٹٹی آپ نے شروع کی تھی توسیر یہ میں نے کہا میں نا تو نہیں شروع کی تھی سن تو سہی نا کتنی کتنی دیر بات کرنی بھئی نورمل لوگ دوتا دن میں ایک یا دو مرتبہ کرتے ہیں آپ بتا رہو کہ انی وضوع نہیں بات ہو ٹٹی نہیں ہو ٹٹی کر لیں تو میں نے بات کہے کتنی دیر میں چاہیے تمہیں منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ میرے خال میں تو ٹولو آورس کا گیپ تو ہونا چاہیے نا صحیح سمجھ گئی ہے موتی صاحب مطلب نہیں تے مرزا کہا دیا نی جڑا سی او تے بارہ مرتبہ تے فرق آ گیا نا بھئی او تے نہیں سی مرزا کہا دیا نی تے بارہ مرتبہ تے فرق نہیں سی پاندہ او تے ہر دو منٹ با ٹٹی کر دا سی دن اور رات سو سو دفا ٹٹی موتر مطلب چوبیس گھنٹوں میں کتنے بنے ہوں گے میڈیکل پرابلم ہوگا یار میں کیا کہہ سکتا اوہ یار ابھی تو کہہ رہا تھا دوسروں کو یار ایک منٹ استاد محترم ایک منٹ کہتا ہے اب دوسروں کو آپ کے نا بولنے سے جہالت ٹپک رہی ہے ابھی استاد محترم نے ایک وہ سوال پوچھا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا میں تو کس جاہل ہو میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری اچھا نہیں میں تمہیں چھڑتا میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں مردہ کادیانی کہتا ہے کہ مجھے دن اور رات میں سو سو دفا ٹٹی موتر آتا ہے تو چوبیس گھنٹوں میں کتنے بنتے ہوں گے بہت سارے بن جاتے ہوں گے نا کتنے بتاؤ تو سہی نا کتنا تقریبا ہنڈر کو ٹوئیٹی فور سے ڈیوائیڈ کرنے ہیں بس انی دیا پترا دن اور رات دو سو واری بند ہے بیا تم پتہ نہیں کنہ کنہ کو بند ہے دو سو دو بات تا نہیں بند ہے چلے بن گیا پھر اچھا چلو تو مردہ کادیانی کی ٹوٹل عمر کتنی تھی آپ جتنے ہوں گے یا آپ سے تھوڑے بڑے ہوں گے کچھ بھی مرجہ کچھ بھول بھی تھی کتنی ہوں فورٹی بنا دیں فورٹی فورٹی نہیں مردہ کادیانی کی جو ایج تھی نا وہ تھی سکسٹی ایٹ اچھا سکسٹی ایٹ نہیں یار اینوی کرن دیو جو کرے گا یا ہوئی کرے گا سلطانہ جی بھائی جان اچھا سکسٹی ایٹ یعنی اٹھاٹھ سال کے اندر جے ایک کتنے مہینے ہیں ٹوالف کو آپ اس سے ملٹیپلائی کر لیں کرنا یار کلکولیٹر کھول نا ذرا کھولتا سے مجھے جتا وہ آپ یہ کر لیں نا خود آپ نے ساری نہیں ہم نے کتے کرنا ہے میں نے خود سفر دے مجھے مجھوڑا اچھا تو ہی کرنا ہے کم کلکولیٹر کھول ذرا بارہ سال میں کیا نہیں نہیں اے آپ نے سکسٹی ایٹ کو ذرب دے نہیں ہے بارہ سے اچھا دے ذرا ذرب کتنا بنتے ہیں پانچ بن جاتے ہیں پانچ اشار یا چھے تو بات ہو ہوا ہی آج کیا že تو closest کی اس نے مجھے چاہا ممجھے پانچ نا انگلیش میں بتائیں نام Nam اردو میڈیو میں تھوڑی گیا ابھے سکسٹی ایٹ ایئر کو ملٹیپلائی کرو ہاں آٹسو سولہ نہیں بارہ کے ساتھ ٹھیک 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 ایٹھ اندر سکسٹی منت یار ایک میرے ترینی pag pots مجھا مطلب آٹھ سو سترہ جی جی ایسے ہی ہے آٹھ سو سترہ مہینے ہو گئے نا ہو سکتا ہے جی اتنی ہو آٹھ سو سترہ کو اب ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے تین سو ساٹھ کے ساتھ کر دیا چل کر کر دیا نہیں نہیں سوری بارہ مہینے تیس کے ساتھ کرنا ہے کس کو کس چیز کو آٹھ سو سترہ کو تیس کے ساتھ ضرب دو دے دے ٢ینٹی فور تھاؤزن فائی فانڈیڈین ٹین کتنا بائی بان گیا ہے ٢ینٹی فور تھاؤزن اپروکسیمیٹلی ٢ینٹی فور جی چوبیس ہزار چوبیس ہزار پورے تھوڑا زیادہ بنتا ہے اس سے اچھا چل ٹھیک ہے چوبیس ہزار ایام بنے ہیں جی جی چوبیس ہزار پانچ سو دس دن بنے ہیں ٹوٹل مردے کی زندگی اب اچھا جی اس کو ڈبل کرنا ہے بھئی اچھا ڈبل کرنا ہے اس کو ہاں 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 چوبیس ہزار پانچ سو فورٹی نائن تھاؤزن فورٹی نائن تھاؤزن فورٹی نائن ہاں فورٹی نائن کر لو بلکہ فورٹی نائن سے بھی زیادہ ہی بنتا ہے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے لیکن راؤنڈ آف کر لیتے ہیں ایسے نمبروں کو فورٹی نائن تھاؤزن کر لیں ہاں کیونکہ اب دیکھ لو یہ حساب آگیا نا یعنی مردے قادیانی نے اچھا ٹھیک ہو گیا اب یہ فورٹی کتنا ہو گیا فورٹی نائن تھاؤزن اب کرو اللہ تو ڈبل آ کرے اس کو سو کے ساتھ ضرب دو اچھا ہاں ہاں کرو ضرب کر دیا ہے اے انتیسہ ہزار کو سو کے ساتھ ضرب دو دے دیا ہے کتنا ہے گنتی پول جا پتر ہوں یہ تو تقریباً جو ہوتا کہہ لیں فور پوائنٹ نائن میلین بن جاتا ہے اے انی ٹھٹی مطر کیتی تھی انہیں موسیقی صاحب یہ ساری ٹھٹی جمع کر دینا پوری زندگی دے ویچھے انی ٹھٹی مطر کیتی انہیں کنی ازار دسی موسیقی صاحب یہ ساری ٹھٹی جمع کر دینا تے میں کہنا قادیان دے ویچھے بائیو گیس فری ملنی سی اے واہ یاڈ اے دے یہ ایک بیٹا موسیقی صاحب یہ ساری ٹھٹی موسیقی صاحب یہ ساری ٹھٹی نہیں وہ اس ساری ٹھٹی کہہ رہے نا کہ گبن ہوئی اسی مرزا دس بینے پاس موسیقی صاحب یہ ساری ٹھٹی اے احمد سلطان ایک در فر لوگوں کو نہ بتا دو وہ بھول جائیں گے ان کے ہاف سے کم دو ہو رہے ہیں ٹوٹل کتنی ٹھٹی بنتی یہ یار یہ فور پوائنٹ نائن میلین فور پوائنٹ نائن میلین بار ٹھٹی اور موتر تو سوکہ دن نوزار اگر ہر مردہ ایک کلو کی ہے تو اسی طرح جوتی وہ بن جاتی ہے تو اچھی خاصی جوتی وہ بنتی ہے ٹنوں کے علاقے سے اے سلطان ایک منی یار ایک منی شاہد ایک من شاہد ابھی سلطان تمہاری یومر کتنی ہے میری یومر آپ دیکھ لیں فوٹو لگائی بھی ہے نا تقریباً ساٹھ سال ہو ہوئی ہاں کہہ سکتے ہیں سکسٹی فائف اچھا ساٹھ تم دن پورے میں ایک دفعہ پٹٹی کرتے ہو یا دو دفعہ تو آپ انسانوں کی بات کر رہے ہو نا ہم لگتے آپ ایکی طرح ہیں بتا تو سینا ایک دفعہ کرتا ہے کہ دو دفعہ ہم نہیں کرتے بند ہو گئی یا لوگ ہوتی بند ہو گئی میں ایک ہوں نہیں آپ لوگوں خاکی مخلوق ہمیں نوری ہے ہم تب کلیون جی بند نہ ہو گئی ہم لوگ نہ کھاتی نہ ہمیں اونگ آتی ہے نہ ہم ٹھکتے ہیں نہ ہم جوتہ سوتے ہیں آپ لوگوں سے مختلف ہمیں کریئٹ کیا گیا ہے تو وہی کہیں کوئی تم روحانی تور پہ یا استیارہ کے رنگ میں تو نہیں ٹھٹی موتر کرتے نہیں نہیں ایسا یہ انسانوں والی چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا نہیں وہ تو پھر وہی ہو نا استیارہ کے رنگ میں یا ذلی بروزی کو ٹھٹی کر لیں ہم لوگ کھاتے نہیں ہیں ہاں وہ بھی ذلی بروزی کے کرتے ہو گئے پتہ نہیں یار کیا کہہ سکتے ہیں صحیح یہ مرزا صاحب نے بھی کہا ہے نا میں کرمے خاکی ہوں تو انسانوں والی چیزیں نہیں ہے ٹھیک اچھا نہیں ویسے سلطان تو آپ گسہ کھا گئے تو ویسے پوچھا ہے ایک دفعہ کرتے دو دفعہ یا تین دفعہ پورے دن میں کبھی گنا نہیں ہے مفتی صاحب یار ویسے بندے کو کئی اندازہ ہوتا ہے نا یار مجھے نہیں آج پڑتا کہ میں نے آخری مرتبہ کب کی تھی کے بیٹھے ہیں برادتے ہیں احمد سلطان کسی رجولیت کرائی ہے اب ایک پھر ہر منٹ بعد آئے گی اچھا ہونے راستے بھی کھول جانگے راستے بھی کھول جانگے جو ہوتے وہ کرمنل لوگ پیسوں کا فروڈ کرتے ہیں اور لوگوں سے اس طرح بات چوہ سی بیگ حساب تابلانی ہے شاہر بھائی دی تو مشورت احمد تکار درہا جی وہ اندھنے پہ کہ کسے کلو تو گیم کروا سیٹ سیٹ ہو جائے گا سارے بہترین ہو جائے گا کل رات کو آپ لوگوں کا بھنڈا پھوٹ گیا شاہر صاحب کہ آپ نے کیا میں سنیا میں مزیدی جولیت ہے پیسے شاہر سے کٹھے کرتے رہے ہو لوگوں سے اور پکڑی بھی گئے ہو پھر پوری تیانہ سنیا کر رہے ہو پیسے جتے سن میں لے نہیں سن کسے کھولو احمد سلطان پھر میں بات کروں گا پھر آپ کو برا لگے گا پوری انفرمیشن کے ساتھ بات کیا کروں ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو کیلکلیشن کی ہے میرے حساب سے اگر مرزے کی ٹٹی اس کو بائیو گیس میں تبدیل کرتے نہ تب پورے کادیا انکھو دوئے نہ اس کو فری بائیو گیس مل سکتی تھی تو تم لوگوں نے کیوں ہی ایسا اچھا موقع ضائع کیا اب میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ رجولیت گرواؤ اور ایک کو کھو دو وہاں پہ ٹٹی کیا کرو اور اپنے علاقے کو فری گیس پروائیڈ کرو کادیا نیو میں یہ موٹر لگی بھی ہے کہ وہ فری گیس بائیو گیس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور رات گئی بات گئی ابھی کی بات کرو چھوڑو اس کو چلو بتاؤ 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 کیا جا 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 وہ در رہا ہے وہ میرا مائک میوٹ کر دیتا ہے ڈر کے مارے نہیں نہیں وہ مائک نہیں اس کا میوٹ کرو یار کیوں در رہے ہو یار نہیں کوئی نہیں در رہا ڈرتا کوئی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہم صرف حضرت اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں ٹھیک ٹھیک لیکن ہو کریمینل یہ بات تو مانو گے نا آپ لوگ کہ کریمینل کریمینل ہم نے کون سی کوئی لجنہ لے کے باگ گئے ہیں کوئی کوئی کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ میں کوئی لجنہ لے کے باگ گیا ہوں آپ لوگ سارے how come you say to me I'm a criminal how how give me the proof give me the proof no 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 give me the proof give me the proof so I'm a criminal خبریں لگی ہوئی ہیں آپ کی گوگل کے اوپر اچھا جی کہ آپ لوگوں نے گروپ بنایا ہوا تھا پیسے لیٹتے تھے اور پھر لوگوں کے پیسے واپس نہیں کرتے تھے اہاں اچھا ٹھٹی تو گل پیسے ہاں دیا گی پیسے بھی تو مرزا بھی تو پیسے لیندہ وہ کہنا ہی کہ میں کوئی تین لاکھ روپے جمع ہو گیا علاقہ میں سوچ نہیں سا سکتا کہ مجھے تو ایک کوئی کھا بھی دے گا تین لاکھ روپے تو اس نے بھی جوا کیا تھا پیسے لگائیں گے پروفٹ ہوگا پروفٹ شیئر کریں گے پیسہ اس نے پیسہ کون سا لگایا تھا اس نے تو پچاس کتابوں کا وعدہ کیا تھا لیکن لکھی پانچ کہتا ہے زیرو میں اور پانچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا نہیں یہاں ٹھیک ہے نہیں جو بات کر رہے ہیں وہ کتابوں کتاب میں سے بات کر رہے ہیں شاہ صاحب آئے تھے تو شاہ صاحب پھر چلے گئے شاہ صاحب اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں اتنی پیاری بات چل رہی ہے نہیں آج شاہ صاحب بہترین سلطان نے کام کر رہا ہے کلکولیشن کر آکے نا جنب بہترین سلطان ہیلو سلطان ہیلو سلطان کتنی بنی تھی ٹوٹل چٹی فور پوائنٹ نائن ملین بلین تھی ہو کدھرے سلطان مہترم اس نے سفر غائب کرنا نا تو آڈے بائیں آتھدا کھیڑے تسیہیں جب سفر غائب کر دن دے چاہ جی مسلمان سلطان مہترم اس نے سفر غائب کرنا نا تو آڈے تو موسیقی مرزیو تسی اپنی مذہب بناو جنہا رکھو ٹٹی ٹٹی آئی ہے آئی ہے ٹٹی آئی ہے نہیں یہ کیر باد شاہد بھائی شاہد بھائی میں کندہ پہا تے میں بڑا خوش ہویا میں کہ عج نے ساہب تھا ہم سلطان صاحب ہے دیکھو ایکی لی ہے تک اندہ ہے کہ عزرت مکی ماؤس کو پہلا دست کھانے کے وقت آیا تھا مگر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم لوگ تصویر بڑی کرو نا شاہد بھائی دی باؤں دباتے رہے اور آپ ارام سے لیٹ کر سو گئے یہ دیکھو یہ میں اب عرض کر رہا ہوں جو ٹھیک 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 اچھا اچھا جی تو کہتا ہے اے سو گئے میں بھی سو گئی لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کو پھر رفع پھر حاجت مزوض ہوئی اور غالباً ایک یا دو دفعہ رفع حاجت کے لیے آپ پہانہ تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو اپنے ہاتھ سے مجھے جگایا میں اٹھی آپ کو اتنا ضعف تھا کہ آپ میری چار پائی پر ہی لیٹ گئے اور میں پاؤں دباتی دبانے کے لیے بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد اچھا جی حضرت صاحب نے فرمایا تم سو جاؤں میں نے کہا نہیں میں دباتی ہوں کیونکہ دبانے سے پچکاری زیادہ ہوتی ہے اچھا اتنے میں آپ کو ایک اور دست آیا اور اس کے بعد مجھے ایک گانہ آیا دست پے دست زبردست رہا بھلے دست پے دست اچھا ایک منہ شاہد ایک منہ رکی وائی شاہد ایک شاہد اے جی اگلہ قادیانی چندے نے بس اے کام نہ ہوئے اے لگے رہا ناپنیا برڈہ لائے ایک دوجہ نو بس کل دے رہے نا اے جی اے اہو نک پارٹی شروع ہوئی ہے چلو بھائی شاہد شروع جو کچھ ہوا بیڈ پے کچھ چنصیبوں کی چھولی پہ ہوا دست پہ دست اچھا جی اگلا فکرہ بڑا ہی میں کے نام کے پرسوز پرسوز کہنے دیئے آپ کو ایک اور دست آیا مگر اب اس قدر زوفتہ کہ آپ پہانہ تشریف نہ لے کے جا سکتے ہیں ایک منہ یار ایک منہ شاہد ہے پوچھتے رہو ٹوٹل کی نیا ہو گئی نیا نے گنتی کو اندی رہو اس لیے میں نے چار پئی کے پاس ہی انتظام کر دیا کر دی جا اسو احمد سلطان ہے ایدہ بڑا بڑا مردے کو نگل دی نہیں پی ہوتی باندھ نہیں ہندی پی انہیں بسترے تھے بھی کر چڑھی نسرت جہاں دی موہ تھے بھی اتھاں تھے بھی چھو لیجے بھی اوے اوے کتھے گیا ہوئے اوہ جڑی باقی بچیری ہے سارے دوست مل کے پڑھو ٹٹی اچھا اچھا ٹھیک ہے یار یہ دیکھو یہ تمہاری کتاب افیشل ویب سائٹ پہ جا کے سیدھت الگاندی صفحہ لیون احمد صاحب احمد صاحب لیوٹ کرو مائک کوئی بڑھ نہ بولے نا میں صرف گال کرسا اچھا احمد صاحب جو میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں نا خدا کی قسم جو میں نے اپنے اوپر سے لگائے وہ تو آپ کو سب کو بتایا لیکن لفظ بائی لفظ یہ میں آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ سیدھت الگاندی ہے صفحہ نمبر الیون ہے حصہ والا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی افیشل ویب سائٹ یہ کھولی ہوئی ہے اگر کوئی بندہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو اپنے مسلمانوں کے کو بھی اور مرزائیوں کو بھی یہ جو الفاظ میں نے پڑھے یہ آپ کی افیشل ویب سائٹ پہ پڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی تو اس قدر ضعف تھا کہ آپ پہانا نہ جا سکتے تھے اس لئے میں نے چار پائی کے پاس ہی انتظام کر دیا کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر پٹ پٹ کرتے رہے پٹ پٹ کرتے رہے ایک منٹی یار ایک منٹی شاہد سلطان صاحب ہلو موجود ہے فل باتیں کر رہے ہو سلطان صاحب ایک منٹ میری بات سن رہی ہے ہاں کوئی علمی بات کریں سلطان صاحب ایک منٹ میں میں کہہ رہا ہوں میری آواز سن رہی ہے آپ آرہی آرہی ہے میں نے یہ پوچھنا تھا ہیلو آرہی ہے تھوڑے نڑے ہو یا جے کہہ رہا ہوں آرہی ہے یار آرہی ہے سلطان صاحب ہلو جے جے یار یہ ایک بات پوچھنے کی کتنی باتیں پوچھ ہو گئی یار یار ایک کتنی کیا ایک پوچھ رہی ہے ایک بات پوچھ نہیں تھی ایک سوال کرنا تھا ایک سوال اور ایک بات نہیں صرف ایک ایک صرف یقین جنو ایک پوچھ لیں یار پوچھ لیں اچھا اے دابڑے تھے بھائی کے کنیاں کتنیاں تھا مجھے پتا ہی نہیں ہے کیا ہوتا کیا ہے جو آپ بتا رہے ہو دابڑے تھا نہیں پتا نہیں کیا ہے نہیں ہو جڑا چار پائی تے کول انتظام کر دیتا گیا سی تو کھوڑا کھوڑا کھوڑیا سی دابڑا رکھیا سی تو آپ کے وہاں کموڑ نہیں ہوتی نہیں کموڑ تے بات ہوا یعنے کے اچھا آپ کے وہاں لیٹرین ہوگی مختی سامنے لگ رہا ہے آپ لیٹرین والے ہو ہمارے ہاں تو لیٹرین نہیں ہوتی ہیں تمہارے کیا ہوتا ہے مجھے پتا تھا تمہارے ادھر کیا ہوتا ہے میں ہوا سے پچان گیا تھا سادھیان میں کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ مفتی صاحب وہ کھوڑا میرے سوال نہیں مدان صاحب مفتی صاحب میرے سوال جواب کھوڑا مسئول مانا سوال کی تا سی کہ مردہ جی تا بڑے تھے بہا کہ کنیاں کو کتیا تھا اب حلوہ کھاتے ہیں تو زیادہ آتی ہے جی تو تدجام میں عشق کھائیے مجھے نہیں پتا جو لیٹرین طاقتہ دارت رہی ہے تو ہوتا ایک سوال میں بھی پوچھنا سی شاہ جی اگر اجازت داؤ ہنجی 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 شاہ جی اگر مردہ صاحب سا سا دفعہ ٹٹکیاں کر دے پادر کنی ہری مار دے انہیں نہیں ہوتے نہیں ہوتے جی تو ٹٹکیاں لگیاں ہوتے وہ مشکل ہی ہے کیونکہ پادر جڑا پھے کبز دی بھائی تو ہوتے کبز تے انہوں ہے نیسی او میرے صاحب نال نا او صاحب تاب نیسی یہ دے چاہے مل گیا جی جواب جی ساری شاہ جی نہیں ہوتے نہیں ہوتے نہیں مردہ آم بندے دا تے جڑا بے نا وودو ٹوٹ دے تیو گیس تھی وجہ توں کدھی کدھی ٹوٹ دے ری خارج ہوگی تا چلو جی وودو ٹوٹ گیا تو مردہ دا جڑا ٹوٹ دا تھی اور تھوڑی اٹھٹھی نکل دی تھی ہوتی وجہ توں وودو ٹوٹ جا دا تھی موطردار صاحب کروا ہو موطر ملٹیپلیکشن ساریا کروا ہو زران دے وہ 4.9 ملین انہیں ٹھٹی تھی تھی نہیں موطر کیونکہ مردہ نے لیے سو سو دفعہ دن اور رات میں ٹھٹی تھی موطر دو چیزہ نہ سکی اوہ صاحب پول لگیا آوے حازمان تھوڑا ساڑا اکمزور ہے تے نوہاں نا سیکری فیر تے دوبارہ تے وہ کل کل اکر شہر لین گے پہلے جڑے نا ساپ گلت ہوگئے اوہ سا جی جلاج تو پچھن گیا ہے کہ واقعی صاحب کتاب سائزی کہ گلت ہویا جا جوابی دے نا ہند ہے کہ انہوں ٹینشن پہ گیا ہے کہ پچھن میرے مالک میں چکی جواب دے آنگا کہ صاحب گلت کر کے آگئے مرزے دی شانو شوکر دے تو فرق پاسڑے تھوڑی ٹھٹی دسی ہیا گفتی صاحب اگلیا پیشلیا کسرا کان چھڑیا دیا جا آتے اور این نا نا لے اور کیڑیا جیسی گل کری ہے اصل دے بچے میں اے ارد کی تی مونڈیاں میں کیا انہوں دی تریقہ ہی ہے کہ اپس ہی اُلدے دے رہے نا تے مرزے دی جان چھٹی روے مرزے دی جان نہیں چھڑ دے آپس دے بچے دے کول مول جننے کرنا ہے تھوڑا بوت کر کے دے چلو چھڑ دے بس پھر کامتے لگ جو انہوں سا نا ہم دے چلو یار گل جا دی دکھو یار کہا دیا نہیں تے دوڑی گیا میں پچاوا مرزے نا ہوں مولویو تسی چڑیوں نا منونی سنی تبلیغ نہیں مرزے دی کرن دے میں پیچھو پڑ تھا مگر اب اس قدر ضعف تھا کہ آپ پہانہ تشریف آپ پہانہ نا جا سکتے اس لیے میں نے چار پائی کے پاس ہی اندزام کر دیا اور آپ وہیں بیٹھ کر فارغ ہوئے اور پھر اٹھ کر لیٹ گئے میں پاؤنڈ باتی رہی مگر ضعف ہی بہت ہو گیا تھا اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھر آپ کو ایک کہہ آئی جب کیسے فارغ ہو کر لیٹنے لگے تو اتنا ضعف تھا کہ آپ لیٹتے لیٹتے پشت کے بال چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سر لکڑی کی لکڑی سے ٹکرایا اور خالت دگڑ گوں ہو گئی تو اس کے بعد مرزا جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا جی جی خمکہ 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 کی خمکہ براڈان تھے انہوں نے ٹوڑی براڈان سے جا کے ٹوڑو کے ایر لے رہے ہیں ہلو اسلام علیکم جی جناب علیکم جی یہ کون سے آپ مومن مسلمان یہ کیا شیعہ والے لوگ ہیں یا مسلمان جی جو مرضی سمجھ لیں جی فرمائیں شیعہ ہیں جی بات کریں جی آپ نے کیا بات کرنی ہے جناب نہیں نہیں میں نے بات کرنی ہے پہلے مجھے پتا لگے ہیں شیعہ ہیں نہیں نہیں وہ آپ بات کر لیں پہلے تو پھر بعد میں بتاتے ہیں ہم کو شیعہ تو منافق ہے تو اس لئے میں کوئی شیعہ سے بات ہی نہیں کرنا اچھا نہیں کرتے تو ٹھیک ہی تو پھر کیوں وہ آپ تشریف لائے اس لئے لائے کہ یہ شیعہ جو بھوک رہے ہیں بس یہ ہوئی کام میں ایک کام ہے کہ де شیعہ خود بن کیا جاندے سے کذی بابی بن کیا جاندے سے کام دینیں یہ کام کیا جاندے سے کام جاندے سے بھی کام بھی کام ہے Ee براد ابراد میں چیلنج کرنا ہوں چویک انٹے لاکھے میں جو ایویلو ایک سوال کیتے ہیں ایسی کہ سیرت المدی جلد اول صفحہ نو دس گیارہ بارہ کوئی کہا دے یعنی پڑھ کے سنا دے سانو تے مردی دیا ٹٹیاں گن کے سنا دے یہ چویک انٹے ہیں جو اب لب گیا تو منو نویتہ بٹھا لیا تفیق صاحب تسی مومن سے نہیں لگ دے لفظ سوڈے شیطان نہ لینے تین سان دے بچے بڑھو مومن سے نہیں لگ دی لفظ سوڈے ٹرین بوئی جی بھائی السلام علیکم السلام علیکم جی اچھا میری بات سارا ہے جب شیعہ کی بات آتی ہے تو آپ اس کو نیچے کیوں کر دیتے ہو شیعہ پہ کیوں نہیں بولتے حالانکہ وہ بھی گستا ہی کرتے ہیں اچھا مرزے دیں گا چٹنگا تھا کی رو آپ کی پہ گیا سم دس سو سے مرزا تو وہ خبیص کا بچہ تھا نا وہ تو ہی خبیص کا بچہ وہ خبیص تھا بچہ دے ایسی اوہ بھائی ٹھیک ہے خبیصہ بچہ دے ایسی چٹنگا دیتا داتے سنو دس سو ذرا کوئی کینگا چٹنگا سن ٹوٹتا نہیں آپ یہ کسی بات کریں وہ ایک بندہ ہے سشنی کے بارے ہم بات کر رہے ٹھیک ہوگا چلو ٹھیک آپ تو اوپریں گے آپ تو اوپریں گے مجھے بتانا ذرا مرزا کادیانی نے آخری پچیس اور چھبیس مئی کو ٹوٹل کتنی ٹٹی کی تھی میں کوئی اس کے پاس میٹھا تھا وہ تو آپ نے گنتی کی ہوگی آپ ساتھ ہوں گے مرزے نے اس رات منگل کی رات اور بدھ کی صبح کتنی ٹٹی کی تھی ابھی میں نے یہ عبارت پڑی بھی ہے مجھے کیا پتا ہے بھائی آپ اس کے پاس مصابہ نہیں ہیں مصابہ نہیں ہیں نہیں 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 اور پیر دی رات سی تے منگل دا دین سی کیونکہ مرزا کادیانی منگل دا دین مریا سی شاہر بھائی جی چھبی مئی منگل سی اچھا اچھا جی ڈریم بوئی صاحب سے چلو پھر ٹٹیانے دے گارل آ جانے دی کیونکہ ایسی براڈ چلائی دیا یہ کیا لگا ہے آپ ادھر براڈ لگا کے بیٹھنے مصابہ کو چھیڑنے کی بات نہیں ہے مصابہ کو نہیں چھیڑتے اب اگر آپ مسلمان ہیں تو چپ کر دیں اس بات پر چھوڑ دیں اب مرزا کی ٹٹی بتائیں میری بات سنیں نہیں شیعہ پر آپ کیوں نہیں بات کرتے شیعہ کا ساتھ کیوں یار میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو شیعہ کو چھوڑ تو مرزا کی ٹٹی بتا کے اس رات کتنی ٹٹی کی تھی کچھ محسوس ہوا کیا مطلب شیعہ پر چھوڑ دیں شیعہ تو قادیانی سے بڑھا گستاخ ہے اچھا چاہتا ہوں ان کو چھوڑ جو ہم ہماری جو براڈ ہے نا جو کانٹنٹس ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ہم لوگ تو کتنی ٹٹی کی تھی اس نے کچھ کی تھی اس نے دابڑے میں بھی کی تھی آپ نے گنتی نہیں کیا آپ کو نہیں پتا آپ نے گنتی نہیں کیا میں اس لئے تو آپ سے تو پوچھ رہا ہوں نا کہ میں نے بتاؤں اس نے کتنی کی تھی مسلمان ہونے کا ثبوت دو نا شاہد 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 دے دے اٹھ رہنے اٹھ رہنے اے بابا آر گیا مفتی مجھے کیا پتا میں اس خدیس کے پاس اور کتنے نہیں جانا اچھا کوئی فیل بھی ہویا کہ کوئی بوش ہو آئی ہوئے میرے دیرے بیٹھتا ہوں یا نچھو دیا تھانے تھے کوئی دیکھی ہوئے کمیز تھے کوئی باؤں تھے کیونکہ دابڑیچ بٹھا نہیں نہیں ہوں تساں کوئی روانہ تساں دیکھتی اسی نا کوئی تونو بوش ہو آئی ہوگی تو تسی میرے کل پوچھ رہا آنجی آنجی تکلیف آئیے نا کہ مرزے دیا نکل دیا پر ٹکٹیاں کچھ ہیا کرو مرزے کی نکل دیا نکل دیا لیکن آپ کی نکل جاتی ہے میری بات سرے آپ کی ادھر نکل دیا ٹھیک ہے اچھا مرزے کی بات کر کے یہ بات سنیں یہ ایک مسلمان بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مرزے کی ٹٹی نکل دیا اور مرزے کی ٹٹی نکل دیا آپ کی بھی نکل جاتی ہے دور فٹے مو دور فٹے مو دور فٹے مو ہے جب شیعہ پہ بات جاتی تو آپ لوگ چپ ہو جاتے ہیں ان کا ساتھ یہ تیانے ہیں میری گا سنو میرا دل پہ کر دا ہے میں تیری ٹھیک چاہا کہ نہ تیری رجولیت کرا کہ تیری بھی جلی ٹٹی پھس ہی دیئے نا وہ بھی کر دا تو انہوں نے پتا ہے چیز تھا اہ چیز میں فیل کرنا پہا میری گا سنو میری گا سنو اوہی تیری گاہل کادری سونا تُو میرا چھوٹا سالہ لگ تیری بوائے تیری بوائے چھوٹا سالہ لگ میں میرا ہاں تم نہیں مارا رہا تھا ہمارا بچھی میرے پیار لوڑیاں گل آنجی آگے نا آگے نا اپنے اکاتے دفعہ جاتا لے دفعہ جاتا لے کیونکہ تو اڈی اکاتا نہیں تُسی جڑا لبادہ ہو رہے ہیں ایدھے نا ایک آدیا نی اندھے نا ایک آدیا نی اندھے نا میں تلو پہلے کیا ایک آدیا نی اندھے نا ڈرم میں بات گئنے اچھی یہ چیزیں بڑی جان دیکھیں آنے اچھی کہ ٹھیک ہے شاہد ایک پوائنٹ ہو ادھے تیرے نا ادھر ادھر نہیں جانا اندھے نا آن دیو آن دیو آن دیو آن دیو کوئی گالے تُسی بیٹھتے ہو جان سال نے وہ ملتی صاحب کوئی گالے اچھی گالے کہ میں یہ زبان یوز کروں نہیں نہیں تُسی یہ گفت گو جاری دکھو اے اون آیا جب دو جب پائی آئے دا کرو گالے دن ہلو نان جی تفیق صاحب تو اندھے تفیق ہے کہ مرزی دی ٹٹی دے پیر شہر آیا ہوئی توڑا آیا تھا یار اس کی مون میرا لوڑا بھی گیا تھا اچھا تو بات دے بھی چوٹسے بھی تیسٹ کیتا ہوں نا اچھا گالی تو نہیں نا دو ہم کوئی گالیاں تو نہیں نا دے رہے اچھا ہوں میوٹ کی پاؤں گا دنیا بھین یار آر لاؤ تھا لیب کو آسیاں تو کر دینے بھین بھائی آپ جو مدر اے کہا دیا نگا دے اندر تک تکلیف ہوئی جی یہ ہوئی موضو رکھو موضو اے ہوئی موضو نہیں بدلنا موضو صاحب ہو مدر آیا سی ہوں دا کوئی شاید سوال تھی ہے مسلمان ہی دوستے میرا کوئی لگتا کوئی سوال کرنا آیا ہی نہیں تو سوال جو انہیں جا گے توسی دوجیاں نہیں برادہ دے کرو اے ہو جی سوال کیوں ہوتے آگے کر دیو کیوں ان کی کہنے نہیں آپ پس دے بیچے اے ہو جی چیزہ کر دیو نہیں نہیں موضو آئے پہلے نہیں ہے ہاں جی ہوں دا کوئی شاید سوال تھی نہیں وہ ویداؤڈ کانٹنٹس تو کوئی سوال نہیں کر سکتا اسی یہ تھی کسے مسلک دے تو خلاف گل نہیں پہ کر دے ٹھیک ہے الحمدللہ یہ تھی ساڈنال شیعہ بھی بیٹھے دے نہیں سنی بھی بیٹھے دے نہیں ٹھیک ہے ہر مسلک یہ تھی بیٹھے دی یہ تھی کیوں وہ اسی کری ہے ہی چیزہ کچھ بندے نو سین سن دیئے نہیں نہیں سوال جیڑا نا سوال اس براڈ تھی کیتا جاندہ سونے ہو جیڑی براڈ لگی ہوئی یہ تھی کی کام ہو رہا ہے ہر مسلمان ساڈے نہ مونڈے نہ مونڈا وہ جوڑ کے کھلوتا تھا پائیوں شیعہ بھی پائیوں سننی ہیں پائیوں دیو بندے ہر بندہ ایسی چیز دے اتے کابز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نموست دے اتے پیرا دینا تھی کوئی بندہ آکے تھی انتشار پسند گردی گرد کرے تھی پھر او منافق ہے او سب تو بڑا منافق ہے میرے بانی میرے بانی ہر بندے نو ہر مسلمان نوے چیز سوچنی چاہیے دیئے مسلک جنہیں بینے ساڈے اونا دا ایمان اکوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھیک ہے گل ہے وے دیر سنو دیرہ گل سنو گل ہے وے کہ ایک قید ایک وار ہی نہیں تو سا سینکڑو وار ہی ہے وکھیائے گا جدو ہسی کادیاں نے گل کر رہے ہوں نہیں کہ کج لوگ لی بادہ اور کے اندین ہے ہسی مردہ جونئر جیلی میرے سٹورنٹ ہے ہنہ کے سٹورنٹ ہندے نہیں ہندے ہو پیسے پر دا کادیاں نہیں وہ موضوع نو ڈیورٹ کرنگے اور مردے کادیاں نہیں تے لانت بھی پانگے انہوں کتا کمینہ خندیر دلیل حرامی سب کچھ کہنگے لیکن بندہ کادیاں نہیں ہندے ہاں وہی لانت کرنا اننا سے دو منٹ آنا کام ہے دو منٹ مردے دے جدو مرضیہ لانت کر دیں اور اس چیز میں کوئی پرواہ ہی نہیں کر دیں ہاں جی اور اے اندہ اقید ہے وہ تو انہوں پتہ ہے وہ ایک حوال ہے کہ ہمیں اتراز مسیح مہود پر نہیں کیونکہ مسیح مہود ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں ہمیں اتراز مچودہ خلیفہ کے اوپر ہے کہ وہ ہر وقت زناکاری میں مصروف رہتے ہیں اچھا او لیٹر تے او خط لہیا سی کہا دینی لوری جماعت آلینے ہاں کہا دینی لوری جماعت آلینے لہیا سی تے ہون تسی کی سمجھ دے ہو کہ لوری جماعت آلینے انہوں کی سمجھ دے ہو ان کے مرزے کا دینی تے انہوں نے نزدیک بھی ایک چیز ہے کہا دینی زنی سی اوپائی ایک چیز تو انہوں میں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہاں کہ کہا دینی مرزے کا دینی نو وقت آن تے لانتو بھی پا دین دینے انہوں زنی شرابی حرامی کبابی سب کچھ کہہ دین دینے ہاں تے کوئی اگر آکے تو انہوں نے کہن دا ہوئے تے اے نا سمجھ لیا کرو کہ نہیں بھائی نہیں تے بندہ کوئی مسلمان جے او دی مسلمانی دے ہوتے او دو ہی ایک سوال کھڑا ہو جاندہ ہے جدوں اسی براد کر رہے ہیں او نیا کا دینیا دے راد دے ویچ تے او آکے ویچ اپنا ایک لوچ تل دے سمجھ لو کہ او دی مسلمانی دے ہوتے او دو ہی شکہ آگئے کہ تیرے پیڑ چیز کیوں درد ہوئی ہے کھالتے سی کوئی اور کر رہے سی سلام علیکم تو ویچ کیوں آیا اے گلہ نے یار گل کر رہے ہیں توسی بیچا کے کوئی سلام دا کوئی توکو بند ہے کوئی ایک موقع محلن دا ہے گل کوئی بندہ کر رہے ہیں بیچا کے اسلام علیکم کوئی تمیز نہیں کوئی طریقہ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی یار توسی پاہنے انسان تے او نا لادیو بندیو کہ انسان میں تمہیں ڈگے ہو کر لو تسی گل کر لو ساڑی نا توڑی رہے نا جائے لو میں مائک میں اٹھ کرنا تسی کر لو یعنی شاہ صاحب تسی کرو گل سن رہے توڑی گل لہے کہ جدو وہ سکھا دیا نیا دے بارے بور رہے ہوں نیا کیوں وچ کوئی آئے بھائی پیڑچ دردوں نہیں ہوں نہیں ہے نا بھائی تیرے پیڑچ کیوں درد ہوئی ہے سوال ایک تے گل لہے اپسے پر دانے کادیانی درامے با دی دنیا دی ڈرامے با دی کوم تے منافق ترین کوم کادیانی آتے تے کادیانی کسے نو پھڑنا کوئی خالا جیدہ کار نہیں ایڈا سان نہیں تو انہوں پتہ ہے کہ پولس آلے کسے چور نو پہلے پھڑ دے نہیں تے انہوں شک دی بنا دے پھڑ دے نہیں با چو دے تحقیقات کر کے تو کلیر اندہ ہے کہ بندہ چور جے پھر ثبوت اندہ نے کٹھے پہلے شک دی بنا دے پھڑ دے تے اے جنگا چیزانے مشکوکو نگانے تے سانو شک چپا دے نگانے پھر اسیوں سے بندے دی جامعے تلاشی لینے تے پتہ چل دے ہاں بندہ ہوئی سا جے بھائی یہ سوشل میڈیا کو خالا جی کا کار نہیں ہے یہاں بڑا بڑا رنگ باز بیٹھا ہے اتنی جلدی کسی بندے کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے تو ان لوگوں کو پکڑنے کے طریقے یہ ہی ہیں کہ جب آپ پر قادیانیت کے اوپر بولیں گے بیچ میں آکے کوئی لوچت لے گا سمجھ لینا بندہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ضرور ہے نہیں تو ایسے خام خواہ بیٹھے بٹھا اس کے پیٹ میں درد کیوں ہوا سوال ہے چلیں جی بات کریں شاہد صاحب میرا چھوٹا سا قویسٹن یہ ہے آپ سے کیا علام کا ٹھیک ہے الحمدللہ میرا بس یہی کہنا تھا آپ کو کہ آپ جتنے بھی قادیان نہیں آتے ہیں جو خطب انبوت کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو ذرا تھوڑا ایسان طریقے سنسو قائل کریں تاکہ وہ جو اسلام کو چھوڑ گے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں ان کے بھی آخرت بن جائے اور ہماری بھی یہ جو کوشش اللہ قبول کر لے ہاں جی تیب اسی کیڑا روڑا ہمار شڑے ہیں نازے سرچے ایسان طریقے نہ لیے سمجھا رہے ہیں شاہد میرے بانی آہو اور کیڑا کوئی ایسان طریقے دا کوڑا کیڑا طریقے سوال ہے کہ دسو وہی کہ وہی مردہ کا دیا نہیں ٹھٹی موتر کردہ سا گنتی دسو کننی کو کیتی سو جیڑا کمو پوری زندگی کردہ رہے ہیں وہ دے بارے صاحب تب کرو کھولو کنکولیٹر ساپنے رکھو اور مردہ دی ٹھٹی موتر گنتی دسو گنتی کرو تسو سنو مردہ کا دیا نہیں نے ٹوٹل کنی ٹھٹی موتر کی تھی کنی زنا کاری کی تھی کنیوں نے جیڑی یہ شراب نوشی کی تھی کیڑی کیڑی شراب باندھیں گا بوتلان سنو ٹوٹلوں نے کنیاں بوتلان ختم کی تھی اے نہیں صاحب تب کرنا لے اے کومنو دسو ہاں لو جی قرآن میں لکھا جی لو جی دی اس میں لکھا جی لو جی مسیح موت لو جی نبوت جاری لو جی عزتی صاف ہو تو گیا لو جی یہ ہو گیا او تو اڈائی نا چیزیں نا کوئی تلق ہے بھے جیڑی کرنا لے گا لے کرو ساڈے نا آو رکھو سامنے کلکولیٹر رکھا رکھا دسو سامنے کلکولیٹر کرو ساری چیزیں جی عثمان بھائی جی مفتی صاحب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جتنے مسلمان ہیں نا ان کو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر کسی مرضائی سے بات کرتے ہیں تو صرف مرزے کی شخصیت پر بات کریں اور اس کی شخصیت اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو پہلے مرزے کو ثابت کر لیں وفات عیسیٰ اور حیات عیسیٰ بہت دور کی بات ہے جس بندے کو یہ لے کے چلے ہیں پہلے اس بندے کو دیکھیں اس کی شخصیت کیا تھی اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے کام کی ہے ماں سوائٹر ٹھیک ہے مفتی صاحب منوی اجازت چاہیے کیونکہ میں ایک دو کام ہے وہ کر لوں پھر انشاءاللہ رات کو ملک کر لوں جی جی شاہد بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ عثمان بھی ٹرگیاوے کے موجود ہے ارسلان تسی موجود ہے سارے بندی کے ایب ہو گئنے اپنے عثمانہ موڈی ریٹر بھی نہیں ہے موڈی ریٹر ہو بابر صاحب کوئی ہے جو کوئی تھلے بندہ تے چکو کال تو موڈی ریٹر ٹھیک ہے موڈی ریٹر ٹھیک ہے کوئی نمائی اسمانا اسمانا جائب ہو گئی ہاں جی کربلا ہی یہاں ایسٹم آئے 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 جو روحانیت اتھے جو اتھے سکون ہے لیکن دکھ بھی یہ تکلیح بھی یہ اور سب کچھ جیجے دکھ تکریف اللہ دیو بندیو کربلا دا جیڑا واقعہ جو کچھ ہویا اوہو چیزاں پھر سامنے اندیگانے جی نی 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 نا نا لو لو ہو 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 اوہو اول تے کوئی تکلیح ہے نہیں سدھی جیگل اور اگر بل فرض آوی جائے اوہ تے اساسی رتیب رابر متھے تے شکن بھی نہیں آنی تے قدی کوئی شکوا نہیں شکایت نہیں نا کچھ بھی نہیں تے اول تے ہے ہی نہیں اتھے کچھ میں اللہ حکبر یار اتھے کربلا شریف دیوچ موجود ہیں تے دوست بھائی جامعہ ختمین بوت باستے میں اعلان کرنا بار بار کر رہے ہیں اسے تے اپنا اپنا حسابہ ہو بھائی تو جو کرو دوستوں اور اعلان کرو ایسا مقدس سرزمین تم کوئی اعلان ہونے چاہیے دینے ایدی نسبت دینال ایدی نادی برکتا دینال اعلان ہونے چاہیے دینے بھائی تے میں تے خصوصی دعاں کر رہے ہیں جامعہ دے بارے میں کے مال کو سنو جامعہ بنا کے دے ہو تُسی تے شہنشاہ ہو سخی کرنا ہے تُو اٹھا تُو اٹھے در تے جڑا اندر ہے تُسی خدین کار نہیں کیتا تے منو ایک دت جامعہ چاہیے دے اسے بے کے کوئی ختم نبودہ کام کرنا چاہنے ہیں ساڑھے کلا جگہ نہیں ہے کوئی تے مصر دینہ تے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ 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 ہنجی ہنجی بابر پھائی خصوصی دعا ہے انشاءاللہ 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 بار بار مکہ مدینہ کربلا اراک انشاءاللہ انشاءاللہ تعا فرمائے اصحادت اطاف فرمائے بندے کدھر ٹھوڑ گے نہیں یار بابر صاحب نہیں اے براد لانالا ہوسٹ بھی غیب ہو گئے نمیرے صاحب ہوسٹ ببینی ہوسٹ 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 آپ تو جو تھو ٹوڑدے کو آپ لوڈنگ ہوں دیا تھیو فرمینو نوٹیفکیشن آجند ہے ہم ہم یہاں جیتے آپ لوڈنگ کری جاؤ بس جیڈی ویو ایک ریکارڈ دائی سبان جاندی ہے نا بلکل ٹھیک ہے اچھا صحیح 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 ماشاءاللہ صحیح ہے صحیح ہے بہت اچھا بہت خوب ایک ریکارڈ دا کسے ٹیم میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کوئی کا دینی آ سکتا ہے کہ ایک ریکارڈنگ تے لگی ہوئے نا تو چلو پھر کام دے جندی ہے صحیح ہے صحیح ہے بس دیکھو ناللہ نے ڈیوٹیاں لائیاں نے کسے دیکھوئی ڈیوٹی کسے دیکھوئی ڈیوٹی ہر ایک اپنے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں کامتیں انہیں لائنہی ہیں نا پھر اپنا کام میں ہاں ڈیوٹیاں لائیاں سو کسے دیکھوئی ڈیوٹیاں لائی کسے دیکھوئی ڈیوٹیاں لائی ڈیوٹیاں لائی ڈیوٹی بابر سا دا چینل سبسکرائب کرو وہی کی نام جا جی چینل دا نام دسو لوکان سندیو پہ وہی سارے دوست چینل زیادہ زیادہ دوست سبسکرائب کرو جانب pat也可以 سنے نہ سنے سایں اپنا کام کری روز ہم ڈیوٹی 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 ڈیووار نوان لکھو کوئی نا کوئی نوان جیڑی گفتگو پوری گفتگو دے ویچے جیڑی کوئی ایک اچھی غلط لنگ گئے نا اوہی نوان دے دیو نیٹ دے اتی مجود نے یوٹیوب تے ویڈیو سرچ کرو جی کہ تھامنیل کیسے بنائے یوٹیوب کی ویڈیو کا تھامنیل کیسے بنائے وہ تو نک بڑے طریقے دستان گے موبائل دے بڑھیں گے اپا نکلیں گا نا اوہ کوئی کوئی مشکل نہیں بس ویڈیو بیکھو تو تنو پتہ چل جائے گا شاہ جی آئے ہیں جی شاہ جی سلام علیکم علیکم حسی صاحب حوست برا سلو ہو گیا ہے حوست پتہ نہیں یاد سو گیا جی یا کوئی کامشم میں لگ گیا یا انجدہ کسا ہے صحیح صحیح سلام علیکم ہوتل وے پتہ نی کرمل پتہ نی ایک منٹ ہو کارتے ہیں وے نامو دا بڑا ہو کھا جانا ہے کرمل پتہ نی کرمل لینجی کرکے آخر تے ہوندے واو اچھا ہوتلے بھائی بارہ تیرہ منزلے ہاں جی تے اتلی بلکہ او ہی ہونے جدے جتو سی وی ٹھائے دے سو اچھا ہاں ہاں ایسے ہوتل دے سامنے درخت لگے نہیں دو خجور ٹائپ یا اس طرح دے میں گھور سے نہیں کیتا تسی جو دوں انٹر ہوندے انٹر ہوندے نالی تو اڑے سجی آتے انہا دا ریسیپشن ہے دے کھبے آتے تو اڑے سوفے پہنے نہیں اچھے تھے سوفے واوائی نہیں کیونکہ بڑا اچھا ہوتل ہے اور بڑا پائی سٹار ہوتل ہے لگزری ٹائے پہ بڑا بہترین ہے مفتی صاحب سانو باقیاں نا تے پتا کونی لیکن تو اڑے واستے میں مدرسل پورا ڈنڈا دیتا سی اچھا ہوتی باقیاں نا سانو نہیں پتا اچھا اچھا یہ جڑا لڑکا ہے یہ جڑا لڑکا ہے جس جڑا اصل بندہ ہے یہ وہ فیصلہ بات دا ٹھیک ہو گیا میری یہ دینال دو تو تین ملاکاتہ نے میں اس بندے نا آپ ہی کہنا مناسب نہیں سمجھا تعلانکہ ایدہ نمبر بھی میرے کو لائے میں نا آپ بھی کہا ساکتا سی موسیقی